سو روپے سے شروع ہوئی اور وہ دس دار تک کا مثال کے طور پر تدخواہ بنانے والا بن گیا اور اس کے پاس دس کروڑ روپے کی چیزیں آ جائیں تو وہ میرے خواہد سے زیادہ دور جانے کی ضرورت کی اور میں اس انسان کی باقی گینوں نے جرائم سے ہٹکے سے کرپشن کی داستان سے شروع کر رہا ہوں باقی میری ذمہ داری ہے کہ میں ذمہ دار رہوں اور اپنی طاقت کو طاقت بنا کے چلوں لیکن اس میں اب جب پاکستان اس نحج پر پہنچ گیا ہے جہاں ہم پاکستان کی بقا اور پاکستان کو سب سے پہلے رکھ کے سیاستدان اور سیاسی لوگ اور خاص لوگ اور سانپ اور کیڑوں سے ہٹ کے آپ پاکستان کی بات کریں چاہے کسی بھی پارٹی کی بات کر رہے ہوں اور اس کے بینیفیشریز ایسے یہ تو ایک بہت چھوٹا سا کیس ہے جب آپ اندر جائیں گے اور آج تک کی جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں سمیت پی کی آئی کہ آپ کو بہت بڑے بڑے جرائم ملیں گے تو ابھی میں وہ گھنونے بھیانک جرائم کی طرف تنشاندہ یہ ابھی نہیں کر رہا جو میرے اندر راز جمع ہیں اور میں وہاں تک پچھا بھی دوں گا لیکن آج میری آہ کمپلشن تھی کہ میں یہ بتاؤں قوم کو کہ آپ جب بات کرتے ہیں کہ اس کے بینیفیشری عمران خان صاحب ہیں یا جزاد اکبر ہے ہے جزاد اکبر صاحب ہوں گے اور باقی لوگ بھی ہوں گے لیکن اس کو ماسٹر مائن کرنے والا جو آدمی ہے جس نے اس کو ڈیزائن کیا اس کرپشن کا سب سے بڑا بینیفیش اٹھایا سب سے زیادہ پیسہ اس پٹیکلر کیس میں بھی باقی کیسز کے علاوہ بھی کمایا اور کھایا اور دندناتا پھر رہا ہے وہ ہے فیض حمیت اور اس کی باقیات آپ کو پتا اور میں ابھی فیض حمیت دائیں بائیں بھی موجود ہیں تو اس کے تحت اگر آپ پاکستان کے مفاد کو آگے رکھ رہے اور پاکستان کی سالمیت کے لیے آگے پڑھ رہے ہیں آپ پاکستان کی بیتری کے لیے آگے پڑھ رہے ہیں تو پھر با ان لارج اکاؤنٹیویٹی اکروس ڈا بورڈ ہوگی ایسا نہیں ہوگا کہ سیاستان کی ہوگی بیروکریٹ کی ہوگی پولیس والے کی ہوگی میڈیا والے کی ہوگی کاروباری کی ہوگی اور کچھ پاکستان یا اس کے یہ کوئی جسٹس ہے یا کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ہے جس نے بھی جو کام کیا ہوگا لوگ انہوں نے جرائم میں ملوث ہیں ان کی کرپشن کی داستان کی پہلی سیڑی میں نے آج رکھ دی ہے پاکستانی قوم کے آگے اور میں نے اپنا فرض ادا کی ہے اور آگے ادا کرتا رہوں گا جن کے فلسفہ کل رہے تھے انہوں نے جو سکھایا تھا اس کی آج میں نے وہ پورا کر دیا جو انہوں نے مجھے سکھایا تھا اور انہوں نے ہمیشہ کہا تھا کہ ادھر کھڑے ہونا جات کوئی کھڑا ہونے کو تیار نہ ہو تو میں تو کھڑا ہوگی خان صاحب آپ وہ فلسفہ ستنا کے مجھے بھول گئے ہیں اور آپ نئے عمران خان صاحب ہیں آج والے اور آپ ہی تھے پاکستان بجائے ہم آپ کی شاگردی میں اپنے پرانے عمران خان ان کے فلسفے کے حساب سے چلتے رہیں گے اور پاکستان کے لیے جو بہتر کر سکے کہ کریں گے مارڈا صاحب یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے فیض عمید کا نام لیا ہے کیا آپ نے اس چیز سے متعلق ان کی کرپشن سے متعلق کوئی دستاویزات اندر قائب میں آپ نے جمع کرائیں دیکھیں جی میں نے جتنی بیانات اور جتنی چیزیں لکھوانی تھی وہ لکھوا تھی میں نے رائٹنگ میں دیا ہے سائنگ کی ہیں اس کے اوپر اور مجھے کوئی دستاویز دینے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ میں نے جیسے آپ سے کہا کہ اگر میری میں ایک نوکری پہ گیا اور میری نوکری شروع ہوئی سور پیسے لے کر اور میں بیس سال بعد چالیس سال بعد اس نوکری سے دس زیادہ روپے تمہارا تھا بھی سال کے طور پہ اور میں پاس دس کروڑ روپے کے ایسٹس آج ہے تو کسی اندے کو بھی دوننے کی ضرورت نہیں ہے اگر کسی کو آج بھی متعلقہ ادارے کو کہ پروبلم ہے تو میں چکوان لے چلتا ہوں اور بتا رہتا ہوں یہ اتنی کی چیز ہے اور اس کی اگر کم قیمت لگائیں گے تو اس سے زیادہ پیسے میں خود دے کے خرید دوں گا آپ نے خان صاحب کو پہلے مشورہ ہیا تھا کہ آپ کو کچھ لوگ بند گلی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور وہ بات آج ثابت ہو رہی ہے تو کوئی نیا مشورہ ہے خان صاحب کی لیے لیکن جو میں نے خان صاحب کو مشورہ دیا اور جس وقت میں پارٹی سے نکلا نکالا گیا آٹھ مینے پہلے اس وقت پارٹی آسمان سے باتیں کر رہی تھی عمران خان صاحب آسمان تک ٹال تھے اور مضبوط تھے طاقت وقت تھے اور میں ہوا کے دوسری طرف جا کے کھڑا ہوا تو میں نے تو اس وقت بھی کی قربانی دی باتیں بھی سنی لوگوں سے اور میری خبریں بنا رہے والے آج خبریں بنے ہوئے تو میں تو مشکل وقت میں نہیں دکھلا میں تو عمران خان صاحب کی زندلی بچا رہا تھا کہ ان کو گولیا نہ چلے بے عشر شریف جیسے لوگوں کو بچا رہا تھا میں پاکستان میں جو دھرنے کی سیاست ہو رہی تھی جلانے کی گھراو کی سیاست ہو رہی تھی اپنے عملات کو آرمی کے دفاتر کو جلانے کی سیاست ہو رہی تھی اس کو روک رہا تھا اور جو میں نے کہا وہ سب کچھ آٹھ پینے میں ہو گیا تو یہ اللہ کی بربادی ہے آج وہی لوگ کہہ رہے تم ٹھیک تھے اس ٹائم پہ کوئی بے وکوفی آدمی ہوگا جب خان صاحب بھی پاپلر تھے پارٹی بھی پاپلر تھے میں بھی ان کا رائٹ ہیڈ مین تھا چار کی کمیٹی کا حصہ تھا ان کا قریب ہی ساتھی تھا اور میں پیار کرتا تھا اس پیار کے لیے میں نے قربان نہیں دی اگر میری سیاست سائیڈ گویا دی ہے اور وہ بچ جاتے ہیں پاکستان میں نقصار ہوئے ہیں خان صاحب کی سیاست پچھانے کے لیے کو پشتہ دے گا تین چوٹے نکتے اس کیس تھے پہلا نکتہ یہ ہے کہ شہزاد اکبر نے کلیم کیا اور عمران خان نے بھی کلیم کیا کہ جو نیشنل کرائی ایجنسی کا ون نائنٹی میلین پورن کا سکرنڈر تھا اس پر شہزاد اکبر نے کابیدہ کو کلیٹ کیا تھا دوسرا یہ کہ ہمارے پاس جو شباہت ہے وہ یہ بتا رہے کہ لندن سے یہ جو پیسے ہیں یہ شہزاد اکبر کے اپنی کیاپورن میں منتقل ہوئے ہیں دوسرا یہ کہ اس سے پہلے بھی نیم میں پیش ہوئے تھے آپ تک سے زمید کا نام نہیں جاتا علاقے آپ اس پورے عمل سے واقع تھے کیا یہ بہت کی موجودہ یاس موجودہ تیادت کی جانے کے چارکشنے کے اب اس کیسے میں بے زمید کو بھی دیکھیں جی نہ تو اللہ کی بربادی ہے نہ میں کسی کا باپ کا کھاتا ہوں نہ پہلے کھایا ہے نہ آج کھاؤں گا یہ آپ کو بتا ہے آپ سارے دوست ہیں پیٹیسزم آپ کرتے ہیں مجھ پہ وہ آپ کا حق ہے لیکن جو بات فیکٹ ہے وہ فیکٹ ہے مجھے کسی نے لکا ہے نہ کوئی کہہ سکتا ہے نہ میں کسی کے کہنے بے کہہ سکتا ہوں میں پانڈ نہیں ہوں باقی ہوں گی طرح علاق لوگوں کو علاقی برحمت ہے اس پہ پتا ہے میرا فائنانچل بیکراؤں گے اور میں نے سیاسی طور پر کیسے کیا لینا ہے میں تو حق کی سیاست کرتا تھا آج بھی کر رہا ہوں دوسی بات جو آپ نے کیسے ازاد اپرک کی بات بکواس ہے کوئی بریف کو میں نہیں کیا گیا اور جب میں نے کہا کہ اس پر بڑے گا اور اب جیٹ کیا اس کے اوپر کوئی کاروباری میں اس پر کاروباری کو مجھ سے ازام نہیں ٹھہراتا کیونک کاروباری تو اگر اس کے سو روپے فس گئے اور دس روپے کسی کو دیکھے اپنے نوی روپے ریکوور کر لیتا ہے تو یہ پاکستان میں طریقہ جیسے چلتا ہے میں بھی اسے کام کرتا رہا ہوں کہ اگر میرے پیسے فس گیا مجھے میرے پیسے بل جائے اور کوئی کوئی کچھ لے لے توفے کے طور پر تو پرولم نہیں ہے کہ یہ بینیفٹ کا کیس ہے ایک تو یہ نیشنل کرائیم ایجنسی کا پیسہ جو ہے وہ ایکس چیکر پاکستان گورن پاکستان کے اکاؤنڈ بیانا یہ اوور ان اباف چار سو ساٹھ بلین سے اوپر پیسہ تھا یہ ایجیسمنٹ کا پیسہ نہیں اتنا بڑا اربو روپے کا بینیفٹ دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کوئی بینیفٹ کی تیاری پیرے سے کی نہیں کی اور اس سے پہلے بھی یہ جو کچھن کیمنٹ ہوئی اس میں بھی جہاں میرا شہداد اکبر کا بہت سویر آگیومنٹ ہو اور اس کے وٹنسز ہے جب میں نے اسے کہا کہ یہ خان صاحب کو میں نے کہا یہ آدمی سلطانی گواہ بنے گا یہ بل سے بھاگ جائے گا اور اس آدمی کو اور کچھ اور آدمیوں کو بھگانے بھی پیز عبید کا ہاتھ ہے یہ ایسے تو نہیں ہو رہا کہ جس کو آپ پکڑنے جا رہے ہیں وہ بل سے باہر کیسے پہ چل گیا جو اس کا حصہ تھے ان کو بتا ہے اور آج بھی بتا ہے اور جو ان کی باقیات ہیں پیز عبید صاحب کی وہ آج بھی سیریڈ میں بوجود ہے سیریڈ کے بہت سارے سیریٹرز جو ہے اس میں آپ کو ملے گے جو باہر پاک پیسہ کرتے ہیں وہ بھی میں بتا دوں گا جب ضرورت پڑے گی اجد سر یہ بتایا کہ پیٹی ای پر پابندی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے ہمیں پیسے آنے جانے سے ریلیٹڈ کوئی چیز نہیں بتا ہی گئی اور یہ ایجنڈے کا حصہ نہیں تھا اس کو سپیشل ایجنڈے کے نیت لائے گیا کل چوان صاحب نے اپنے بریس کون فرس میں کہا کہ دھوم میٹنگز کے اندر جمعانوں کے اجلاس میں خان صاحب یہ ادایات دیا کرتے تھے کہ فوج کو ایڈی تیبنا ہے کیا جب آپ ایڈی ای میں شامل تھے اس وقت ہی یہی صورتحال دی کیونکہ یہ نیریٹیب دو تین سال سے اسٹیبلش کیا جا رہا تھا فوج کے قناہ دیکھیں جی اکلبد آدمی اور کھراؤو والا آدمی وہ ہوتا ہے جو بیٹور ٹائم بتا دے پاتے اس ٹائم پہ باتیں کرتے ہیں کیا فائدہ ہے اگر آپ انتے ہیں بخلص تھے تو اس ٹائم پہ اوبجیکٹ کرتے ہیں اور اس ٹائم پہ بزار پہ آگے ملتے ہیں میں نے بولا اب آپ کہانیاں کرتے ہیں ساری تو اس کا ہر کہانی کا سرپہر بھی ہو با بڑا سب یہ بتائے گا کہ تحریک انصاف سے جو سینئر کی عادت وہ نے چھوڑ کے جاری ہے کیا کوئی تحریک انصاف کی زہری شاک بننے جاری ہے دیکھیں جی میں نے تو پہلے ہی کہا تھا میں نے آپ لوگ کے توسط سے بین کا بھی بتایا تھا جی نو مہی کا کام ہو رہا تھا کہ میں چیمک جو یہ سن رہا ہوں اب میں نے خان صاحب کو بتایا تھا کہ صاحب خون کو ریپلیس کر کے آنا چاہتے ہیں کچھ لپے پتلے زہریلے صاحب آپ کو آگے آئی تھا دیوالے دلوں پہ پریس پرز کرتے ہوئے دکھائی گئے اس کو کٹیپ کرتے ہوئے دکھائی گئے عمران خال کے پر پلوہ پھیکتے ہوئے دکھائی گئے اور عمران خال صاحب کو شاید میری باتیں یاد آجائے کہ سب کی نشاعت میں ہی میں ان کے موہ پہ کرتا تھا ان کے گریبان بھی پکڑنے کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں تو میں نے تو اللہ کی برباری سے اپنا فرض ادا کی ہے اور پرانے عمران خال صاحب اور پرانے پاکستان اور اس آئیڈیالوجی اور فلسفے کے ساتھ آج بھی چل رہا ہوں دیکھیں آج پہلا سٹیپ میں اٹھائیں اور میں پھر ذمہ داری کا حساب دے رہا ہوں جو میری کبزوری لی طاقت ہے اور میں نے کہا جب میں شروع ہوگا تو باہول پورچ اکواز ہوتا میں پہلے رکھوں گا تو میرے رکنے اور میرے چلنے سے پہلے اگر چیزیں صرف پہ آ جاتی ہیں جو میرے امیر ہے کہ ہوگی اور انشاءاللہ ہوگی تو مجھے ضرورت نہیں کہ میری کوئی بات سے بلک کی جگذائی ہوگا یا بلک کی ریپنیشن کو فرق پڑھ دی اس لیے میں رکھا ہوں گا ہے سر پی ٹی آئی کی موجودہ پزیشن ہے جس طرح ان کے ساتھ جو سے رویہ ہو رہا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر کچھ ممبرز کی وجہ سے کچھ فیصلوں کی وجہ سے یہ ساری سیچوئیشن کلیئے ہیں؟ ہندر پرسٹ امران خان صاحب وہ آدمی نہیں تھے جو آج کے نئے امران خان صاحب نئے پاکستان کے اندر آرہے ہیں یہ وہ آدمی نہیں تھے امران خان دلیر آدمی تھے میں گاڑی چلاتا تھا کراچی میں بری گاڑی میں جب پیٹھ رہے تھے میں کہتا نہیں دو تو اتر جائے آپ کے سپورٹر ہیں وہ پوچھتے نہیں تھے آپ کہتے تھے بدگواب کھا لے وہ بدگواب کھا لے دیتے یہ جو سینگ کان کالا سفید کپڑے جوڑے امران خان صاحب کو اللہ کی مربانی سے مجھے آپ کو کسی کو بھی جب تر اللہ کی برزی دی ہوگی کوئی آنچ بھی نہیں لاسکتا آپ مہلوں کے اندر چلے جائے پترس کے اندر چلے جائے لوہی کی سیلے لگاتے اگر آپ کی باری آگئی ہے اللہ کی طرف سے آپ کی باری آگئی ہے تو امران خان صاحب خود سے کھا تھے بارے صاحب کیا ایسا ہے کہ جو پارٹی چھوڑ رہے ہیں وہ ایوان صدر سے صدر سے دکیشن لے کے آ رہے ہیں ان کی کہنے پر چھوڑ رہے ہیں کیا ایسا ہے دیکھیں ایوان صدر میں جو ایوان صدر کے صدر صاحب نے جو کام کیا ہے وہ میرے خواہ سے کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا اور اس مس انڈرسٹینڈنگز کے اندر بہت بڑا رول ایوان صدر اور صدر آرے والوی صاحب کا ہے سر کیا پیٹیائی پی پابندی کی بات ہو رہی ہے کیا اس سے آپ اس چیز کے حق میں ہے کہ پیٹیائی پی پابندی لگنی چاہیے یا پر لگ سکتی ہے دیکھیں پابندی تو نہیں لگنی چاہیے لیکن جو کام کروا دیے گئے وہ پابندی کے لیے بہت کافی ہے تو یہ کام ہونے نہیں چاہیے تھے لیکن پابندی لگا کے آپ کو فائدہ دیئے لیکن اگر آپ کہے کہ پابندی والے کام دی گئے پابندی سے زیادہ والے کام کر دیئے حیث صاحب یہ بتایا ہے یہ پاکستانی سیاس میں پارٹیاں ہوتی ہیں سیاسی ان کے ساتھ یہ روز اضوال لگا رہتا ہے پارٹی کے عادت غلط فیصلے بھی کرتی ہیں بہت غلط درام دھٹھاتی ہیں اس کا کیا مطلب ہے تو پارٹیاں چھوڑنی شروع کر دیں دیکھیں آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے دیکھیں ہمیشہ ریڈر کا سواب ہوتا ہے کہ وہ آگے دیکھیں گدے اور گوڑے کا فرق دیکھیں اچھے پورے کا فرق دیکھیں جب آپ اچھے پورے کا فرق ہی نہیں سبجھ لیں اور آپ کو سبجھا رہے ہیں تو ہم تو خان صاحب زیادہ قابل لوگ نہیں ہیں ہماری تو کوئی وقت تھی ہم میں سے کوئی لیڈر نہیں ہے ہمیں تو ووٹ اللہ کے بعد ان کی وجہ سے پڑھاتا ہے اگر ہم آجے کلیم کریں کہ ہم عمران خان سے بڑے لیڈر ہیں تو نہیں ہے ایسی بات لیکن اگر کوئی آدمی اپنا وہ بڑا بڑا رہا چاہ رہا ہے اور ان کو ہٹانا چاہ رہا ہے اور ہٹانا کے لانا چاہ رہا ہے اور آپ کو دکھا رہے دکھا رہے دکھا رہے تو میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ اللہ جب کسی کو دیتا ہے تو اس کو عقل دے لیتا ہے اور جب لیتا ہے تو اس کی عقل دے لیتا ہے تو اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں باقی تو کچھ ہی کر سکتے ہیں آجا باورا صاحب یہ بتا ہے آپ کو لگتا ہے خان صاحب اس کیسے پر بھی جو صورت کہ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے سب چارٹ بڑی شوق سکتے ہیں سب چارٹ بڑی شوق سکتے ہیں اگر میرے جانا ہوتا تو مجھے میں نے پہلے جا چکا ہوتا س complicado اور اور اللہ سے دعا ہوتا تھا کہ نتے ہیں ہمارے شکر گزار ہوں اس پاس بنظر میں ساری چیزں تو ہمارے شکرß آر ہوں میں آپ کو شکر گزار ہوں لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میری کافی ڈیٹیل میں سوال جواب ہوئے اور میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ قوم کی خدمت اگر آپ نے کرنی ہے تو ہر وقت سیویلینز اور ڈیموکرائٹک لوگ یا جمہوری لوگ یا سیاستدان تو اس میں انوالڈ ہوتی ہیں ایسے گنانے کاموں کے اندر لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ابھی تک میں بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا چلا آ رہا ہوں میری ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ یہ میری کمزوری ہے یہ میری طاقت ہے اور جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ جب میں شروع ہوں گا تو باولپور سے لے کے چکوال سے ہوتا ہوا کوئٹا میں رکھوں گا تو میں اپنی بات پر ابھی بھی قائم ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ قانون اپنا رستہ لے گا لیکن اس پورے کیس کے اندر جہاں بہت سارے لوگوں کا نام لیا جا رہا ہے شہزاد اکبر کا نام لیا جا رہا ہے خان صاحب تب بھی باتیں جا رہی ہیں اور اس میں اور باقی لوگ ہیں زرفی بخاری کا نام آ رہا ہے بابا روان صاحب کا نام آ رہا ہے لیکن اس میں سب جو ایک نام بھول گئے ہیں جس نے سب کو آرکیٹیکٹ کیا جس نے سب کو ڈیزائن کیا جس نے اس میں کس کرپشن کے کھیل کے اندر سب سے زیادہ بینیفٹ لیا اس کا نام جو ہے وہ ہے فیض حمید صاحب اور فیض حمید صاحب آپ کو بتا ہے کہ پرانے ڈی جی آئیس ہیں ایکس ڈی جی آئیس آئے ہیں اور متعلقہ اداروں سے میری امید اور خواہش یہ ہے کہ اس میں کوئی راکٹ سائنس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ یہ کرپشن کے کام کو دھوڑنا ایک تو قتل کی ویڈیو نہیں ہوتی اور رشوت کا پی آرڈر نہیں ہوتا تانے بانے ملائے جاتے ہیں تو اگر ایک آدمی ہے جس کی نوکری کی تلخواہ اس کا کیریئر سٹارٹ ہونے سے سو روپیزے شروع ہوئی اور وہ دس زار تک کا مثال کے طور پر تلخواہ بنانے والا بن گیا اور اس کے پاس دس کروڑ روپے کی چیزیں آ جائیں تو وہ میرے خواہد سے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے اور میں اس انسان کی باقی گینوں نے جرائم سے ہٹ کے اسے کرپشن کی داستان سے شروع کر رہا ہوں باقی میری ذمہ داری ہے کہ میں ذمہ دار رہوں اور اپنی طاقت کو طاقت بنا کے چلوں لیکن اس میں اب جب پاکستان اس نہیج پہ پہنچ گیا ہے جہاں ہم پاکستان کی بقا اور پاکستان کو سب سے پہلے رکھ کے سیاستدان اور سیاسی لوگ اور خاص لوگ اور سانپ اور کیڑوں سے ہٹ کے آپ پاکستان کی بات کریں چاہے کسی بھی پارٹی کی بات کر رہے ہوں اور اس کے بینیفیشریز ایسے یہ تو ایک بہت چھوٹا سا کیس ہے جب آپ اندر جائیں گے اور آج تک کی جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں سمیت پیٹی آئی کہ آپ کو بہت بڑے بڑے جرائم ملیں گے تو ابھی میں وہ گھنونے بھیانک جرائم کی طرف تنشان دے یہ ابھی نہیں کر رہا جو میرے اندر راز جمع ہیں اور میں وہاں تک پچھا بھی دوں گا لیکن آج میری کمپلشن تھی کہ میں یہ بتاؤں قوم کو کہ آپ جب بات کرتے ہیں کہ اس کے بینیفیشری عمران خان صاحب ہیں یا جزاد اکبر ہے ہے جزاد اکبر صاحب ہوں گے اور باقی لوگ بھی ہوں گے لیکن یہ کوئی ماسٹر مائن کرنے والا جو آدمی ہے جس نے اس کو ڈیزائن کیا اس کرپشن کا سب سے بڑا بینیفیل اٹھایا سب سے زیادہ پیسہ اس اس پٹیکلر کیس میں بھی باقی کیسز کے علاوہ بھی کمایا اور کھایا اور دندناتا پھر رہا ہے وہ ہے فیض حمیت اور اس کی باقیات آپ کو پتا اور میں بھی فیض حمیت آپ کی صرف لوکل ایسٹس پاکستان کے ایسٹس ہی بات کر رہا ہوں بیرون ملک تک ابھی میں نہیں جا رہا جاؤں گا ابھی نہیں جا رہا ان کی باقیات سینٹ میں ہی موجود ہیں دائیں بائیں بھی موجود ہیں تو اس کے تحت اگر آپ پاکستان کے مفاد کو آگے رکھ رہے اور پاکستان کی سالمیت کے لیے آگے پڑھ رہے آپ پاکستان کی بیتری کے لیے آگے پڑھ رہے تو پھر باہ ان لارج اکاؤنٹیبیلیٹی اکراس ڈا بورڈ ہوگی ایسا نہیں ہوگا کہ سیاستان کی ہوگی بیروکریٹ کی ہوگی پولیس والے کی ہوگی میڈیا والے کی ہوگی کاروباری کاروباری کی ہوگی اور کچھ پاکستان یا کوئی جسٹس ہے یا کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ہے جس نے بھی جو کام کیا ہوگا لوگ انہوں نے جرائم میں ملوث ہیں ان کی کرپشن کی داستان کی پہلی سیڈی میں نے آج رکھ دی ہے پاکستانی قوم کے آگے اور میں نے اپنا فرض ادا کی ہے اور آگے ادا کرتا رہوں گا صاحب نے سکھایا تھا جو پہ جن کے فلسفہ کل رہے تھے انہوں نے جو سکھایا تھا اس کی آج میں نے وہ پورا کر دیا جو انہوں نے مجھے سکھایا تھا اور انہوں نے ہمیشہ کہا تھا کہ ادھر کھڑے ہونا جات کوئی کھڑا ہونے کو تیار نہ ہو تو میں تو کھڑا ہوگی خان صاحب آپ وہ فلسفہ صدنا کے مجھے بھول گئے ہیں اور آپ نئے عمران خان صاحب ہیں آج والے اور آپ ہی دے پاکستان میں جائے ہم آپ کی شاگیردی میں اپنے پرانے عمران خان ان کے فلسفے کے حساب سے چلتے رہیں گے اور پاکستان کے لیے جو بہتر کر سکے کہ کریں گے آپ نے اس چیز سے متعلق ان کی کرپشن سے متعلق کوئی دستاویزات اندر پیپ میں آپ نے جمع کرائیں دیکھیں جی میں نے جتنی بیانات اور جتنی چیزیں لکھوانی تھی وہ لکھوانی میں نے رائٹنگ میں دیا ہے سائن کی ہیں اس کے اوپر اور مجھے کوئی دستاویز دینے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ میں نے جیسے آپ سے کہا کہ اگر میری میں ایک نوکری پہ گیا اور میری نوکری شروع ہوئی سور پیسے لے کر اور میں بیس سال بعد چالیس سال بعد اس نوکری سے دس دار روپے تمارا تھا مسال کے طور پر اور میں پاس دس کروڑ روپے کے ایسٹس آج ہے تو کسی اندے کو بھی ٹونڈنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کسی کو آج بھی متعلق ادارے کو کوئی پروبلم ہے تو میں چکوان لے چلتا ہوں اور بتا رہتا ہوں یہ اتنی کی چیز ہے اور اس کی اگر کم قیمت لگائیں گے تو اس سے زیادہ پیسے میں خود دے کے خرید دوں گا آپ لوگوں گا آپ نے خان صاحب کو پہلے مشورہ دیا تھا کہ آپ کو کچھ لوگ بند گلی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور وہ بات آج ثابت ہو رہی ہے تو کوئی نیا مشورہ ہے خان صاحب کی نہیں دیکھیں جی جو میں نے خان صاحب کو مشورہ دیا اور جس وقت میں پارٹی سے نکلا نکالا گیا آٹھ مینے پہلے اس وقت پارٹی آسمان سے باتیں کر رہی تھی عمران خان صاحب آسمان تک ٹال تھے اور مضبوط تھے طاقت وقت تھے اور میں ہوا کے دوسری طرف جا کے کھڑا ہوا تو میں نے تو اسمول کی اس وقت بھی کی قربانی تھی باتیں بھی سنی لوگوں سے اور میری خبریں بنا رہے والے آج خبریں بنے ہوئے تو میں تو مشکل وقت میں نہیں دیکھلا میں تو عمران خان صاحب کی زندلی بچا رہا تھا کہ ان کو گولیاں نہ چلے میں عشر شریف جیسے لوگوں کو بچا رہا تھا میں پاکستان میں جو دھرنے کی سیاست ہو رہی تھی جلانے کی گھراو کی سیاست ہو رہی تھی اپنے عملات کو آرمی کے دفاتر کو جلانے کی سیاست ہو رہی تھی اس کو روک رہا تھا اور جو میں نے کہا وہ سب کچھ آٹھ بینے میں ہو گیا تو یہ اللہ کی بربادی ہے آج وہی لوگ کہہ رہے ہیں تم ٹھیک تھے اس ٹائم پہ کوئی بےوکوفی آدمی ہوگا جب خان صاحب بھی پاپلر تھے پارٹی بھی پاپلر تھے میں بھی ان کا رائٹ ہینڈ مین تھا چار کی آہ کمیٹی کا حصہ تھا ان کا قریب ہی ساتھی تھا اور میں پیار کرتا تھا اس پیار کے لیے میں نے قربانی تھی اگر میری سیاست سائیڈ بھی رہی تھی ہے اور وہ بچ جاتے ہیں کہ وہ بچ جاتے پاکستانی لوگ ساہر ہوئے ہیں صاحب صاحب کی سیاست بچانے کے لیے کو بچھوڑا ہے تین چوٹے نکتے اس کیس تھے پہلا نکتہ یہ ہے کہ شہزاد اکبر نے کلین کیا اور عمران خان نے بھی کلین کیا کہ جو نیشنل کرائی ایجنسی کا ون آئینٹی میلین پرونڈ کا سکینڈر تھا اس پر شہزاد اکبر نے قابلہ کو پلیٹ کیا تھا ایک دوسرا یہ کہ ہمارے پاس جو شباہی تھے وہ یہ بتا رہے کہ لندن سے یہ جو پیسے ہیں یہ شہزاد اکبر کے ایک اپنی کلین میں منتظر ہوئے ہیں دیسرا یہ کہ آپ کس سے پہلے بھی نیم میں پیش ہوئے تھے آپ سے تھے زمید کا نام نہیں جاتا علاقے آپ اس پورے عمل سے واقع تھے کیا یہ بہت کی موجودہ یا اس موجودہ اٹلی آئیز تیادت کی جانے کی تارکشن ہے کہ اب اس کیسے پر زمید کو بھی لانا ہے دیکھیں نا تو اللہ کی بربادی ہے مجھے نہ میں کسی باب کا کھاتا ہوں نہ پہلے کھایا نہ آج کھاؤں گا یہ آپ کو پتا ہے آپ سارے دوست ہیں کرٹیسزم آپ کرتے ہیں مجھ پہ وہ آپ کا حق ہے لیکن جو بات فیکٹ پہ وہ فیکٹ رہے گی مجھے کسی دنے لگتا ہے نہ کوئی کہہ سکتا ہے نہ میں کسی یہ کہنے بھی کہہ سکتا ہوں میں پانڈ نہیں ہوں باقی ہوں گا اللہ لوگوں کو اللہ کی برحمت ہے مجھ پہ پتا ہے میرا فائنانچل بیکراؤنگ کے اور میں نے سیاسی دور پر قصے کیا لے رہے ہیں میں تو حق کی سیاست کرتا تھا وہ آج بھی کر رہا ہوں دوسری بات جو آپ نے کیسے ازاد پہر کی بات بکواس ہے کوئی بریف کا میں نہیں کیا گیا ایک سیل ہے نمال آپ دکھا کے تھکا 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 ریپ اپ کٹنے کوشش کی گئی اور جب میں نے کہا کہ ریپ کا کیس اس پہ بڑے گا اور اب جیٹ کیا اس پہ اوپر وہ اتنی جلدی کی سیز کی تھی اور کوئی کاروباری میں اس پہ کاروباری کو مرز ازاد نہیں ٹھہراتا کیوں کاروباری تو اگر اس نے سو روپے پھن گیا وہ دس روپے کسی کو دیکھے کہ اپنے نموے روپے ریکوور کر لیتا ہے تو یہ پاکستان میں طریقہ جیسے چلتا ہے میں بھی اسے کام کرتا رہا ہوں کہ دی اگر میرے پیسے پھن گیا مجھے میرے پیسے بل جائے اور کوئی کوئی کچھ لے لے توفے کے دور پہ تو پرولم نہیں ہے کہ یہ بینیفٹ کا کیس ہے ایک تو یہ نیشنل کرائیم ایجنسی کا پیسہ جو ہے وہ ایکس چیکر پاکستان گورن پاکستان کے اکاؤنڈ میں آ رہا تھا یہ اوور ایر اباو چار سو ساٹھ بلین سے اوپر پیسہ تھا یہ ایجیسمنٹ کا پیسہ نہیں ہے اتنا بڑا اربو روپے کا بیریفٹ دینے کا مقصد یہ کہ آپ نے کوئی بیریفٹ کی تیاری پیرے سے کی نہیں اور اس سے پہلے بھی یہ جو کچھن کیمنٹ ہوئی اس میں بھی جہاں میرا شداد اکبر کا بہت سویر آگیومنٹ ہو اور اس کے مٹنسز ہے جب میں نے اسے کہا کہ یہ خان صاحب کو میں نے کہا یہ آدمی سلطانی گواہ بنے گا یہ بل سے بھاگ جائے گا اور اس آدمی کو اور کچھ اور آدمیوں کو بھگانے بھی پیز عبید صاحب ہے یہ ایسے تو نہیں ہو رہا کہ جس کو پکڑ دے جا رہے ہیں وہ بل سے باہر ہیں کیسے پہ چل گیا جو اس کا حصہ تھے ان کو پتا ہے اور آج بھی پتا ہے اور جو ان کی باقیات ہے پیز عبید صاحب کی وہ آج بھی سیریڈ میں بوجود ہے سیریڈ کے بہت سارے سیریٹرز جو ہے اس میں آپ کو ملے گے جو بھار پاک پیسہ کرتے ہیں وہ بھی میں بتا دوں گا جب ضرورت پڑے گی جب ہمیں زبانی بتایا گیا تو ہم نے کہا ایسا کبھی ہوتا ہے کہ آپ بند لفافے کے اندر ہم سے فیصلہ کرا لے پر ہم سے فیصلہ کرانا تھا ہم خود ہی کر لے تھے اور یہ ایجنٹے کا حصہ نہیں تھا اس کو سپیشل ایجنٹے کے دعیت لائے گیا کل چوان صاحب نے پریس کون فرس میں کہا کہ دور میٹنگز کے اندر زندگیمانوں کے اجلاس میں خان صاحب یہ ہدایات دیا کرتے تھے کہ فوج کو ایٹی تھے پنا ہے کیا جب آپ ایٹی آئی میں شامل تھے اس وقت یہی صورتحال تھی کیونکہ یہ نیریٹیف دو دین سال سے اسٹیبلش کیا جارہا تھا پرسکتہ بنا ہے دیکھیں جی ایک ڈیٹیل میں سوال جواب ہوئے اور ایک ڈیٹیل میں سوال جواب ہوئے اور میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ قوم کی خدمت اگر آپ نے کرنی ہے تو سروق سیویلینز اور ڈیموکرائٹک لوگ یا جموری لوگ یا سیاستدان تو اس میں انوالڈ ہوتے ہیں ایسے گنانے کاموں کے اندر لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ابھی تک میں بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا چلا آ رہا ہوں اور میری ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ یہ میری کمزوری ہے یہ میری طاقت ہے اور جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ جب میں شروع ہوں گا تو باولپور سے لے کے چکوال سے ہوتا ہوا کوئٹا میں رکھوں گا تو میں اپنی بات پر ابھی بھی قائم ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ قانون اپنا رستہ لے گا لیکن اس پورے کیس کے اندر جہاں بہت سارے لوگوں کا نام لیا جا رہا ہے شہزاد اکبر کا نام لیا جا رہا ہے آہ خان صاحب تب بھی باتیں جا رہی ہیں اور اس میں اور باقی لوگ ہیں زرفی بخاری کا نام آ رہا ہے بابا روان صاحب کا نام آ رہا ہے لیکن اس میں سب جو ایک نام بھول گئے ہیں جس نے سب کو آرکیٹیکٹ کیا جس نے سب کو ڈیزائن کیا جس جس نے اس کرپشن کے کھیل کے اندر سب سے زیادہ بینیفڈ لیا اس کا نام جو ہے وہ ہے فیض حمید صاحب اور فیض حمید صاحب آپ کو بتا ہے کہ پرانے ڈی جی آئیس آئیں ایکس ڈی جی آئیس آئیں اور متلکہ اداروں سے میری امید اور خواہش یہ ہے کہ اس میں کوئی راکٹ سائنس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے آہ کہ یہ آہ کرپشن کے کام کو سڑھنا ایک تو قتل کی ویڈیو نہیں ہوتی اور رشوت کا پی آرڈر نہیں ہوتا تانے بانے ملائی جاتے ہیں تو اگر ایک آدمی ہے جس کی نوکری کی تلخواہ اس کا کیریئر سٹارٹ ہونے سے سو روپے سے شروع ہوئی اور وہ دس زار تک کا مثال کے طور پر تلخواہ بنانے والا بن گیا اور اس کے پاس دس کروڑ روپے کی چیزیں آ جائیں تو وہ میرے خواہد سے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے اور میں اس انسان کی باقی گینونے جرائم سے ہٹ کے اس کرپشن کی ڈاستان سے شروع کر رہا ہوں باقی میری ذمہ دار یہ کہ میں ذمہ دار رہوں اور اپنی طاقت کو طاقت بنا کے چلوں لیکن اس میں اب جب پاکستان اس نہیج میں پہنچ گیا ہے جہاں ہم پاکستان کی بقا اور پاکستان کو سب سے پہلے رکھ کے سیاستدان اور سیاسی لوگ اور خاص لوگ اور سامپ اور کیڑوں سے ہٹ کے آپ پاکستان کی بات کریں چاہے کسی بھی پارٹی کی بات کر رہے ہوں اور اس کے بینیفیشریز ایسے یہ تو ایک بہت چھوٹا سا کیس ہے جب آپ اندر جائیں گے اور آج تک کی جتنی بھی حکومتیں آئیں ہیں سمیت پی کی آئی کہ آپ کو بہت بڑے بڑے جرائم ملیں گے تو ابھی میں وہ گھنونے بھیانک جرائم کی طرح تنشاندہی ابھی نہیں کر رہا جو میرے اندر راز جمع ہیں اور میں وہاں تک پچھا بھی دوں گا لیکن آج میری آہ کمپلشن تھی کہ میں یہ بتاؤں قوم کو کہ آپ جب بات کرتے ہیں کہ اس کے بینیفیشری عمران خان صاحب ہیں یا جزاد اکبر ہے ہے جزاد اکبر صاحب ہوں گے اور باقی لوگ بھی ہوں گے لیکن اس کو ماسٹر مائن کرنے والا جو آدمی ہے جس نے اس کو ڈیزائن کیا اس کرپشن کا سب سے بڑا بینیفیل اٹھایا سب سے زیادہ پیسہ اس اس پٹیکلر کیس میں بھی باقی کیسز کے علاوہ بھی کمایا اور کھایا اور دندناتا پھر رہا ہے وہ ہے فیض حمیت اور اس کی باقیات آپ کو پتا اور میں ابھی فیض حمیت آپ کی صرف لوکل ایسٹس پاکستان کے ایسٹس ہی بات کر رہا ہوں بیرون ملک تک ابھی میں نہیں جا رہا جاؤں گا ابھی نہیں جا رہا ان کی باقیات سینیٹ میں ہی موجود ہیں دائیں بائیں بھی موجود ہیں تو اس کے تحت اگر آپ پاکستان کے مفاد کو آگے رکھ رہے اور پاکستان کی سالمیت کے لیے آگے پڑھ رہے آپ پاکستان کی بیدری کے لیے آگے پڑھ رہے تو پھر بائن لارج اکاؤنٹیویلٹی اکروس دا بورڈ ہوگی ایسا نہیں ہوگا کہ سیاستان کی ہوگی بیروکریٹ کی ہوگی پولیس والے کی ہوگی میڈیا والے کی ہوگی کاروباری کی ہوگی اور کچھ پاکستان یا اس کے کوئی جسٹس ہے یا کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ہے جس نے بھی جو کام کیا ہوگا لوگ انہوں نے جرائم میں ملوث ہیں ان کی کرپشن کی داستان کی پہلی سیڈی میں نے آج رکھ دی ہے پاکستانی قوم کے آگے اور میں نے اپنا فرض ادا کی ہے اور آگے ادا کرتا رہوں گا آپ نے سکھایا تھا جو پر جن کے فلسفہ جل رہے تھے انہوں نے جو سکھایا تھا اس کی آج میں نے وہ پورا کر دیا جو انہوں نے مجھے سکھایا تھا اور انہوں نے ہمیشہ کہا تھا کہ ادھر کھڑے ہونا جات کوئی کھڑا ہونے کو تیار نہ ہو تو میں تو کھڑا ہوگیا خان صاحب آپ کو فلسفہ ستنا کے مجھے بھول گئے ہیں اور آپ نئے عمران خان صاحب ہیں آج والے اور آپ ہی دے پاکستان بجائے ہم آپ کی شاگیردی میں اپنے پرانے عمران خان ان کے فلسفے کے حساب سے چلتے رہیں گے اور پاکستان کے لیے جو بہتر کر سکے کہ کریں گے آپ نے اس چیز سے متعلق ان کی کرپشن سے متعلق کوئی دستاویزات اندر بھائب میں آپ نے جمع کرائیں دیکھیں جی میں نے جتنی بیانات اور جتنی چیزیں لکھوانی تھی وہ لکھوانی میں نے رائٹنگ میں دیا ہے سائنگ کی ہے اس کے اوپر اور مجھے کوئی دستاویز دینے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ میں نے جیسے آپ سے کہا کہ اگر میری میں ایک نوکری پہ گیا اور میری نوکری شروع ہوئی سور پیسے لے کر اور میں بیس سال بعد چالی سال بعد اس نوکری سے دس دار روپے تمہارا تھا بس سال کے طور پر اور میں پاس دس کروڑ روپے کے ایسٹ ساتھ ہیں تو کسی اندے کو بھی جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کسی کو آج بھی متعلق ادارے کو کوئی پروبلم ہے تو میں چکوان لے چلتا ہوں تو بتا رہتا ہوں یہ اتنی کی چیز ہے اور اس کی اگر کم قیمت لگائیں گے تو اس سے زیادہ پیسے میں خود دے کے خرید دوں آپ لگوں گا بڑا صاحب یہ بتائیں گے آپ نے خان صاحب کو پہلے مشورہ دیا تھا کہ آپ کو کچھ لوگ بندگلی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور وہ بات آج ثابت ہو رہی ہے تو کوئی نیا مشورہ ہے خان صاحب کی لیے دیکھیں جی جو میں نے خان صاحب کو مشورہ دیا اور جس وقت میں پارٹی سے نکلا نکالا گیا آٹھ مینے پہلے اس وقت پارٹی آسمان سے باتیں کر رہی تھی عمران خان صاحب آسمان تک ٹال تھے اور مضبوط تھے طاقت وقت تھے اور میں ہوا کے دوسری طرف جا کے کھڑا ہوا تو میں نے تو مشکل وقت میں نہیں دکھلا میں تو عمران خان صاحب کی زندگی بچا رہا تھا کہ ان کو گولیا نہ چلے میں عشر شریف جیسے لوگ کو بچا رہا تھا میں پاکستان میں جو دھرنے کی سیاست ہو رہی تھی جلانے کی گھراو کی سیاست ہو رہی تھی اپنے عملات کو آرمی کے دفاتر کو جلانے کی سیاست ہو رہی تھی اس کو روک رہا تھا اور جو میں نے کہا وہ سب کچھ آٹھ بینے میں ہو گیا تو یہ اللہ کی بربادی ہے آج وہی لوگ کہہ رہے تو ہم ٹھیک دے اس ٹائم پہ کوئی بےوکوفی آدمی ہوگا جب خان صاحب بھی پاپلر تھے پارٹی بھی پاپلر تھے میں بھی ان کا رائٹ ہینڈ مین تھا چار کی آہہ کمیٹی کا حصہ تھا ان کا قریب ہی ساتھی تھا اور میں پیار کرتا تھا اس پیار کے لیے میں نے کل با نہیں دی اگر میری سیاست سائیڈ گو آتی ہے اور وہ بچ جاتے ہیں کہ وہ بچ جاتے ہیں پاکستان میں نقصار ہوئے صاحب صاحب کی ساست بچالے کے لیے کو بچھوڑا ہے آہ تین چوٹے نکتے اس کیس تھے پہلا نکتہ یہ ہے کہ شہزاد اکبر نے کلیم کی اور عمران خان نے بھی کلیم کیا کہ جو نیشنل کرائی ایجنسی کا ون آئینٹی میلین پرونڈ کا سکینڈر تھا اس پر شہزاد اکبر نے کابیدہ کو بریٹ کیا تھا ایک دوسرا یہ کہ ہمارے پاس جو شباہت ہے وہ یہ بتا رہے کہ آہ لندن سے یہ جو پیسے ہیں یہ شہزاد اکبر کے ایک اپنی کلیم کیا پرونڈ میں منتظر ہوئے دوسرا یہ کہ آپ کس سے پہلے بھی نیم میں پیش ہوئے تھے آپ سے تھے زمید کا نام نہیں جاتا علاقے آپ اس پورے عمل سے واقع تھے کیا یہ بہت کی موجودہ یا موجودہ اٹلی یا تیادت کی جانے کے تارکشن کے اب اس کیسے پہ بے زمید کو بھی لانا ہے دیکھیں نا تو اللہ کی بربادی ہے مجھے نہ میں کسی کباب کا کھاتا ہوں نا پہلے کھایا ہے نا آج کھاؤں گا یہ آپ کو پتا ہے آپ سارے دوست سے اپ کرتے ہیں مجھ پہ وہ آپ کا حق ہے لیکن جو بات فیکٹ ہے وہ فیکٹ کھائے گی مجھے کسی نے لگتا ہے نہ کوئی کہہ سکتا ہے نہ میں کسی یہ کہنے بھی کہہ سکتا ہوں میں پونڈ نہیں ہوں با کیوں گا اللہ لوگوں کو اللہ کی برحمت ہے مجھ پہ پتا ہے میرا فارانچل بیکرونڈ کے اور میں نے سیاسی دور پر کس سے کیا لے رہا ہے تو میں تو حق کی سیاست کرتا تھا وہ آج بھی کر رہا ہوں دوسری بات جو آپ نے کیسے ہزاد کوئر کی بات بکواس ہے کوئی بریف کا میں نہیں کیا لیا ایک خیل ہے نمال آپ دکھا کے تھکا 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 ریپ اپ کا ٹیک کوشش کی گئی اور جب میں نے کہا کہ ریپ کا کیس اس پر بڑے گا اور اب جیٹ کیا اس پر تو یہ تنی جلدی کی سیز کیتی ہے اور کوئی کاروباری میں اس پر کاروباری کو مرز ازام نہیں ٹھیراتا کیونک کاروباری تو اگر اس نے سو روپے پھر گیا وہ دس روپے کسی کو دے کہ اپنے نموے روپے ریکور کر لیتا ہے تو یہ پاکستان میں طریقہ جیسے چلتا ہے میں بھی ایسے کام کرتا رہا ہوں کہ دی اگر میرے پیسے پھر گیا مجھے میرے پیسے بل جائے اور کوئی کوئی کچھ لے لے توفے کے دور پر تو پرولم نہیں ہے کہ یہ بینیفٹ کا کیس ہے ایک تو یہ نیشنل کرائیم ایجنسی کا پیسہ جو ہے وہ ایکس چیکر پاکستان گورن پاکستان کے اکاؤنٹ بھی آ رہا یہ اوور ایر ابوف چار سو ساٹھ بلین سے اوپر پیسہ تھا یہ ایجسمنٹ کا پیسہ نہیں اتنا بڑا اربو روپے کا بیریفٹ دے رہے کا مقصد یہ کہ آپ نے کوئی بیریفٹ کی تیاری پیرے سے کی نہیں اور اس سے پہلے بھی یہ جو کچھن کیمنٹ ہوئی اس میں بھی جہاں میرا شہداد اکبر کا بہت سویر آگیومنٹ ہو اور اس کے وٹنسز ہے جب میں نے اسے کہا کہ یہ خان صاحب کو میں نے کہا یہ آدمی سلطانی گواب بنے گا یہ بل سے بھاگ جائے گا اور اس آدمی کو اور کچھ اور آدمیوں کو بھگانے بھی پیز عبید صاحب ہے یہ ایسے تو نہیں ہو رہا کہ جس کو آپ پکڑ دے جا رہے ہیں وہ بل سے باہر ہیں کیسے پہ چل گیا جو اس کا حصہ تھے ان کو پتا ہے اور آج بھی پتا ہے اور جو ان کی باقیات ہیں پیز عبید صاحب کی وہ آج بھی سینیڈ میں موجود ہے سیریڈ کے بہت سارے سیریٹرز جو ہے اس میں آپ کو بلے گئے جو بھار پاک پیسہ کرتے ہیں وہ بھی میں بتا دوں گا جب ضرورت پڑے گی اجد صاحب یہ بتائیے گا کہ پی ٹی ای پر پابندی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے ہمیں پیسے آنے جانے سے ریلیٹر کوئی چیز نہیں بتائی گئی جب ہمیں زبانی بتایا گیا تو ہم نے کہا ایسا کبھی ہوتا ہے کہ آپ بند لفافے کے اندر ہم سے فیصلہ کرا لے اور یہ ایجنٹے کا حصہ نہیں تھا اس کو سپیشل ایجنٹے کی طریقہ لائے گیا کل چوان صاحب نے بریس کونفرس میں کہا کہ دور میٹنگز کے اندر زندگیمانوں کے اجلاس میں خان صاحب یہ ادایات دیا کہتے تھے کہ فوج کو ایڈ تھے میں کیا جب آپ ایڈی ای میں شامل تھے اس وقت ہی یہی صورتحال تھی کیونکہ یہ نیریٹیب دو تین سال سے اسٹیبلش کیا جا رہا تھا فوج کے کلا دیکھیں جی اکلبد آدمی اور کھراؤ والا آدمی وہ ہوتا ہے جو ٹائم بتا دے پاتے اس ٹائم پہ باتیں کر رہا ہے کیا فائدہ ہے اگر آپ انتے بخلص تھے تو اس ٹائم پہ اوبجیکٹ کرتے اور اس ٹائم پہ بزار پہ آگے مولتے ہیں اب آپ کہانیاں کرتے ساری تو اس کا ہر کہانی کا سر پہ اردت ہو با بڑا صاحب یہ بتائے گا کہ تحریک انصاف سے جو سینئر کی عادت ہے وہ نے چھوڑ کے جاری ہے کیا کوئی تحریک انصاف کی زہری شاک بننے جاری ہے دیکھیں جی میں نے تو پہلے ہی کہا تھا میں نے آپ لوگ کے توسط سے بین کا بھی بتایا تھا جیسے نو مہی کا کام ہو رہا تھا کہ میں چیمک جو یہ سن رہا ہوں میں نے خان صاحب کو بتایا تھا کہ صاحب خون کو ریپلیس کر کے آنا چاہتے ہیں کچھ لپے پتلے زہریلے صاحب آپ کو آگے آئی تھا دیوالے دیو پہ پریس بات پیز کرتے ہوئے دکھائی گئے اس کو کٹیپ کرتے ہوئے دکھائی گئے عمران خال کے پر پلوہ پھیکتے ہوئے دکھائی گئے اور عمران خال صاحب کو شاید میری باتیں یاد آجائے کہ سب کی نشاط میں ہی میں ان کے موہ پہ کرتا تھا ان کے گریبان بھی پکڑنے کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں تو میں نے تو اللہ کی برباری سے اپنا فرض ادا کی ہے اور پرانے عمران خال صاحب اور پرانے پاکستان اور اس آئیڈیالوجی اور فلسفے کے ساتھ آج بھی چل رہوں گے دیکھیں آج پہلا سٹیپ میں نے اٹھائی اور میں پھر ذمہ داری کا حساب دے رہا ہوں جو میری کمزوری بھی طاقت ہے اور میں نے کہا جب پہ شروع ہو گیا تو مہاورپور شکواز ہوتا ہو کوئیٹا میں رکھوں گا تو میرے رکنے اور میرے چلنے سے پہلے اگر چیزیں صرف پہ آ جاتی ہیں جو مجھے بھی رہے گے ہوگی اور انشاءاللہ ہوگی تو مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میری کوئی بات سے بلک کی جگہزائیز ہوگی یا بلک کی ریپنٹیشن کو فرق پڑھ دی اس لیے میں رکا ہوگا ہے مجھے کوئی چیز رکنے والی ہے سر پی ٹی آئی کی جو موجودہ پوزیشن ہے جس طرح ان کے ساتھ جو سے روئیہ ہو رہا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر کچھ ممبرز کی وجہ سے کچھ فیصلوں کی وجہ سے یہ ساری سیچویشن کریے ہوگی ہندر پرسٹ عبران خان صاحب وہ آدمی نہیں تھے جو آج کے نئے عبران خان صاحب نئے پاکستان کے اندر آرہے ہیں یہ وہ آدمی نہیں تھے عبران خان دلیر آدمی تھے میں گاڑی چلاتا تھا کراچی میں میری گاڑی میں جب بیٹھتے تھے میں کہتا نہیں دو دو تر جائے آپ نے سپورٹ ہے رہے ہیں وہ پوچھتے نہیں تھے ہم کہتے تھے بدگواب کھالے وہ بدگواب کھالے دیتے یہ جو سینگ کان کالا سفید کپڑے جوڑے عبران خان صاحب کو اللہ کی مہربانی سے مجھے آپ کو کسی کو بھی جب تر اللہ کی برزی دی ہوگی کوئی آنچ بھی نہیں لاسکتا آپ مہلوں کے اندر چلے جائے بکدرز کے اندر چلے جائے لوہی کی سیلے لگا دیں اگر آپ کی باری آگئی ہے اللہ کی طرف سے آپ کی باری آگئی ہے تو عبران خان صاحب کچھے کھا سکتا ہے وارڈ صاحب کیا ایسا ہے کہ جو پارٹی چھوڑ رہے ہیں وہ عوان صدر سے صدر سے ریوٹیشن لے کے آرہے ہیں ان کی کہنے پر چھوڑ رہے ہیں کیا ایسا ہے دیکھیں عوان صدر میں جو عوان صدر صدر صاحب نے جو کام کیا ہے وہ میرے خواہ سے کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا اور اس مس انڈرسٹیننگ اس کے اندر بہت بڑا رول عوان صدر اور صدر آرہے بلوی صاحب کا ہے سر کیا آپ پی ٹی اے پر پابندی کی بات ہو رہی ہے کیا اس کے حق میں ہے کہ پی ٹی اے پر پابندی لگنی چاہیے یا ان پر لگ سکتی ہے دیکھیں پابندی تو نہیں لگنی چاہیے لیکن جو کام کروا دیے گئے ہیں وہ پابندی کے لیے بہت کافی ہے تو یہ کام ہونے نہیں چاہیے تھے لیکن پابندی لگا کے آپ کو فائدہ دیئے لیکن اگر آپ کہے کہ پابندی والے کاف دی گئے پابندی زیادہ والے کاف کر دیئے حیث صاحب یہ بتائیں یہ پاکستانی سیاس میں پارٹیاں ہوتی ہیں سیاسی ان کے ساتھ یہ جو روز ادوال لگا رہتا ہے پارٹی کے عادت غلط فیصلے بھی کرتی ہیں بہت غلط تھا ہم دھٹھاتی ہیں اس کا کیا مطلب ہے لوگ پارٹیاں چھوڑنے شروع کر دیں دیکھیں آپ نے بڑا اچھا سوال کی ہے دیکھیں ہمیشہ لیڈر کا کاف ہوتا ہے کہ وہ آگے دیکھیں قدی اور گوڑے کا فرق دے کہ اچھے پورے کا فرق دے جب آپ اچھے پورے کا فرق ہی نہیں سبجھ لیں اور آپ کو سبجھا رہے ہیں تو ہم تو خان صاحب زیادہ قابل لوگ نہیں ہیں ہماری تو کوئی وقت تھی ہمیں تو کوئی لیڈر نہیں ہے ہمیں تو بوٹ اللہ کے بعد ان کی وجہ سے پڑھاتا ہے اگر ہم آج یہ کلیم کریں کہ ہم امران خان سے بڑے لیڈر ہیں تو نہیں ہے ایسی بات لیکن اگر کوئی آدمی اپنا وہ بڑا بڑا رہا چاہ رہا ہے ان کو ہٹانا چاہ رہا ہے اور ہٹا کے لانا چاہ رہا ہے اور آپ کو دکھا رہے دکھا رہے دکھا رہے تو میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ اللہ جب کسی کو دیتا ہے تو اس وقل دے لیتا ہے اور جب لیتا ہے تو اس کی اندر لیتا ہے سالسا سے دعا ہی کر سکتے ہیں باقی تو کچھ ہی کر سکتے ہیں آج اب آرہ سر یہ وقت ہے آپ کو لگتا ہے خان صاحب اس کیس میں بہت سوروں سے وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے بسنگ دیگو ہوتی ہوتی تیری دکھتے ہیں تیری دکھتے ہیں سر میں آپ کے بلدے ہو کہ آئی گا آدمی وہ بولی بار رہے ہیں وہ بولی بار رہے ہیں کہ وہ کسور بھار ہے میں کسور بھار رہی ہوں مجھے کے جمعہ داری ہے مکس پلیٹ سب چارٹ بڑی شوق سے گھاتے ہیں سر آپ کو لیت میں جائے اگر میں جانا ہوتا تو مجھے میں نے پہلے جا چکا ہوتا سر آپ کو یہ ایک پارٹی میں آرہے ہیں سر آپ کو یہ ایک پارٹی میں آرہے ہیں ساری ایکی جو لیتا ہے جا رہے ہیں شاید ڈیٹیل میں سوال جواب ہوئے اور میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ قوم کی خدمت اگر آپ نے کرنی ہے تو سر وقت سیویلینز اور ڈیموکرائٹک لوگ یا جمہوری لوگ یا سیاستدان تو اس میں انوالڈ ہوتی ہیں ایسے گنانے کاموں کے اندر لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ابھی تک میں بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا چلا آ رہا ہوں میری ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ یہ میری کمزوری ہے یہ میری طاقت ہے اور جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ جب میں شروع ہوں گا تو باولپور سے لے کے چکوال سے ہوتا ہوا کوئٹا پہ رکوں گا تو میں اپنی بات پہ ابھی بھی قائم ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ قانون اپنا رستہ لے گا لیکن اس پورے کیس کے اندر جہاں بہت سارے لوگوں کا نام لیا جا رہا ہے شہزاد اکبر کا نام لیا جا رہا ہے خان صاحب تاک بھی باتیں جا رہی ہیں اور اس میں اور باقی لوگ ہیں ذرفی بخاری کا نام آ رہا ہے بابا روان صاحب کا نام آ رہا ہے لیکن اس میں سب جو ایک نام بھول گئے ہیں جس نے سب کو آرکیٹیکٹ کیا جس نے سب کو ڈیزائن کیا جس نے اس میں کس کرپشن کے کھیل کے اندر سب سے زیادہ بینیفٹ لیا اس کا نام جو ہے وہ ہے فیض حمید صاحب اور فیض حمید صاحب آپ کو پتہ ہے کہ پرانے ڈی جی آئیس آئیں ایکس ڈی جی آئیس آئیں اور متعلقہ اداروں سے میری امید اور خواہش یہ ہے کہ اس میں کوئی راکٹ سائنس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ یہ کرپشن کے کام کو اُڈنا ایک تو قتل کی ویڈیو نہیں ہوتی اور رشوت کا پی آرڈر نہیں ہوتا تانے بانے ملائے جاتے ہیں تو اگر ایک آدمی ہے جس کی نوکری کی تدخواہ اس کا کیریئر سٹارٹ ہونے سے سو روپے سے شروع ہوئی اور وہ دس زار تک کا مثال کے طور پر تدخواہ بنانے والا بن گیا اور اس کے پاس دس کروڑوں پر کی چیزیں آ جائیں تو وہ میرے خواہد سے زیادہ دور جانے کی ضرورت تھی اور میں اس انسان کی باقی گینونے جرائم سے ہٹکے سے کرپشن کی داستان سے شروع کر رہا ہوں باقی میری ذمہ داری ہے کہ میں ذمہ دار رہوں اور اپنی طاقت کو طاقت بنا کے چلوں لیکن اس میں اب جب پاکستان اس نہیج پر پہنچ گیا ہے جہاں ہم پاکستان کی بقا اور پاکستان کو سب سے پہلے رکھ کے سیاستدان اور سیاسی لوگ اور خاص لوگ اور سامپ اور کیڑوں سے ہٹ کے آپ پاکستان کی بات کریں چاہے آپ کسی بھی پارٹی کی بات کر رہے ہوں اور اس کے بینیفیشریز یہ تو ایک بہت چھوٹا سا کیس ہے جب آپ اندر جائیں گے اور آج تک کی جتنی بھی حکومتیں آئیں ہیں سمیت پیٹی آئی کہ آپ کو بہت بڑے بڑے جرائم ملیں گے تو ابھی میں وہ گھنونے بھیانک جرائم کی طرف نشاندہ یہ ابھی نہیں کر رہا جو میرے اندر راز جمع ہیں اور میں وہاں تک پچھا بھی دوں گا لیکن آج میری کمپلشن تھی کہ میں یہ بتاؤں قوم کو کہ آپ جب بات کرتے ہیں کہ اس کے بینیفیشری عمران خان صاحب ہیں یا جزاد اکبر ہے ہے جزاد اکبر صاحب ہوں گے اور باقی لوگ بھی ہوں گے لیکن اس کو ماسٹر مائن کرنے والا جو آدمی ہے جس نے اس کو ڈیزائن کیا اس کرپشن کا سب سے بڑا بینیفیل اٹھایا سب سے زیادہ پیسہ اس پٹیکلر کیس میں بھی باقی کیسز کے علاوہ بھی کمایا اور کھایا اور دندناتا پھر رہا ہے وہ ہے فیض حمید اور اس کی باقیات آپ کو پتا اور میں ابھی فیض حمید آپ کی صرف لوکل ایسٹس پاکستان کے ایسٹس بات کر رہا ہوں بیرون ملک تک ابھی میں نہیں جا رہا جاؤں گا ابھی نہیں جا رہا ان کی باقیات سینیٹ میں ہی موجود ہیں دائیں بائیں بھی موجود ہیں تو اس کے تحت اگر آپ پاکستان کے مفاد کو آگے رکھ رہے اور پاکستان کی سالمیت کے لیے آگے پڑھ رہے ہیں اور پاکستان کی بیتری کے لیے آگے پڑھ رہے ہیں تو پھر بائیں لارڈز اکاؤنٹیوبلیٹی اکراس دا بورڈ ہوگی ایسا نہیں ہوگا کہ سیاستان کی ہوگی بیروکرٹ کی ہوگی پولیس والے کی ہوگی میڈیا والے کی ہوگی کاروباری کی ہوگی اور کچھ پاکستان یا اس کے کوئی جسٹس ہے یا کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ہے جس نے بھی جو کام کیا ہوگا لوگ انہوں نے جرائم میں ملوث ہیں ان کی کرپشن کی داستان کی پہلی سیڈی میں نے آج رکھ دی ہے پاکستانی قوم کے آگے اور میں نے اپنا فرض ادا کی ہے اور آگے ادا کرتا رہوں گا آپ نے سکھایا تھا جو جن کے فلسفہ کل رہے تھے انہوں نے جو سکھایا تھا اس کی آج میں نے وہ پورا کر دیا جو انہوں نے مجھے سکھایا تھا اور انہوں نے ہمیشہ کہا تھا کہ ادھر کھڑے ہونا جا مجھے بھول گئے ہیں اور آپ نئے عمران خان صاحب ہیں آج والے اور آپ ہی دے پاکستان بجائے ہم آپ کی شاگیردی میں اپنے پرانے عمران خان ان کے فلسفے کے حساب سے چلتے رہیں گے اور پاکستان کے لیے جو بہتر کر سکے کہ کریں گے کہ آپ نے اس چیز سے متعلق ان کی کرپشن سے متعلق کوئی دستاویزات اندر پیب میں آپ نے جمع کرائیں دیکھیں جی میں نے جتنی بیانات اور جتنی چیزیں لکھوانی تھی وہ لکھوا تھی میں نے رائٹنگ میں دیا ہے سائن کی ہیں اس کے اوپر اور مجھے کوئی دستاویز دینے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ میں نے جیسے آپ سے کہا کہ اگر میری میں ایک نوکری پہ گیا اور میری نوکری شروع ہی سور پیسے لے کر اور میں بیس سال بعد چالیس سال بعد اس نوکری سے دس زارہ پہ تمہارا تھا فیسال کے طور پہ اور میں پاس دس کروڑ روپے کی ایسٹس آج ہے تو کسی اندھے کو بھی دوننے کی ضرورت نہیں ہے اگر کسی کو آج بھی متعلقہ دارے کو کہ پروبلم ہے تو میں چکوان لے چلتا ہوں اور بتا رہتا ہوں یہ اتری کی چیز ہے اور اس کی اگر کم قیمت لگائیں گے تو اس سے زیادہ پیسے میں خود دے کے خرید دوں گا آپ لوگ آپ نے خان صاحب کو پہلے مشورہ دیا تھا کہ آپ کو کچھ لوگ بند گلی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور وہ بات آج ثابت ہو رہی ہے تو کوئی نیا مشورہ ہے خان صاحب کی لیے لیکن جو میں نے خان صاحب کو مشورہ دیا اور جس وقت میں پارٹی سے نکلا نکالا گیا آٹھ مینے پہلے اس وقت پارٹی آسمان سے باتیں کر رہی تھی عمران خان صاحب آسمان تک ٹال تھے اور مضبوط تھے طاقت وقت تھے اور میں ہوا کے دوسری طرف جا کے کھڑا ہوا تو میں نے تو اسکول کی شاہد اس وقت بھی کی قربانی دی باتیں بھی سنی لوگوں سے اور میری خبریں بنا رہے والے آج خبریں بنے ہوئے تو میں تو مشکل وقت میں نہیں دکھلا میں تو عمران خان صاحب کی زندگی بچا رہا تھا کہ ان کو گولیا نہ چلے بے عشر شریف جیسے لوگوں کو بچا رہا تھا میں پاکستان میں جو دھرنے کی سیاست ہو رہی تھی جلانے کی گھراو کی سیاست ہو رہی تھی اپنے عملات کو آرمی کے دفاتر کو جلانے کی سیاست ہو رہی اس کو روک رہا تھا اور جو میں نے کہا وہ سب کچھ آٹھ بینے میں ہو گیا تو یہ اللہ کی بربادی ہے آج وہی لوگ کہہ رہے تم ٹھیک تھے اس ٹائم پہ کوئی بےوکوفی آدمی ہوگا جب خان صاحب بھی پاپلر تھے پارٹی بھی پاپلر تھے میں بھی ان کا رائٹ ہیڈ مین تھا چار کی کمیٹی کا حصہ تھا ان کا قریب ہی ساتھی تھا اور میں پیار کرتا تھا اس پیار کے لیے میں نے قربان ہی دی اگر میری سیاست سائیڈ ہو جاتی ہے اور وہ بچ جاتے ہیں پاکستان میں نقصار ہوئے ہیں خان صاحب کی سیاست بچانے کے لیے تین چوٹے نکتے اس کیس تھے پہلا نکتہ یہ ہے کہ شہزاد اکبر نے کلیم کیا اور عمران خان نے بھی کلیم کیا کہ جو نیشنل کرائی ایجنسی کا ون نائنٹی میلین پرون کا سکرنڈر تھا اس پر شہزاد اکبر نے کابیدہ کو پلیٹ کیا تھا ایک دوسرا یہ کہ ہمارے پاس جو شباہت ہے وہ یہ بتا رہے کہ لندن سے یہ جو پیسے ہیں یہ شہزاد اکبر کے اپنے کیاپورن میں منتظر ہوئے ہیں دوسرا یہ کہ آپ اس سے پہلے بھی نیم میں پیش ہوئے تھے آپ نے خیز حمید کا نام نہیں جاتا علاقے آپ اس پورے عمل سے واقع تھے کیا یہ بہت کی موجودہ یاس موجودہ اٹلی یاس تیادت کی جانے کی تارکشن ہے کہ اب اس کیسے میں خیز حمید کو بھی دیکھیں نا تو اللہ کی بربادی ہے مجھے نا میں کسی کب آپ کا کھاتا ہوں نا پہلے کھایا ہے نا آج کھاؤں گا یہ آپ کو بتا ہے آپ سارے دوست سے پیٹسزم آپ کرتے ہیں مجھ پہ وہ آپ کا حق ہے لیکن جو بات بیک پہ وہ فیکٹ رہے گی مجھے کسی دن لگتا ہے نہ کوئی کہہ سکتا ہے نہ میں کسی کے کہنے بھی کہہ سکتا ہوں میں پانڈ نہیں ہوں باقی ہوں گی علاقے لوگوں کو علاقے برحمت ہے مجھ پہ پتا ہے میرا فائرنیشل بیکراؤنگ کی ہے اور میں نے سیاسی طور پر کس سے کیا لے رہا ہے میں تو حق کی سیاست کرتا تھا آج بھی کر رہا ہوں دوسری بات جو آپ نے کیسے ازاد پہرک کی بات بکواس ہے کوئی بریف یا میں نہیں کیا لیا ایک سیل اینم اللہ نے دکھا کے تھکا 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 تھک ریپ اپ کٹنے کوشش کی گئی اور جب میں نے کہا کہ ریپ اپ کئیس اس پر بڑے گا اور اب جیٹ کیا اس کے اوپر وہ یہ تلی جلدی کی سیز کیتی ہے اور کوئی کاروباری میں اس پر کاروباری کو مرز ازام نہیں ٹھہراتا کیونک کاروباری تو اگر اس نے سو روپے پھز گیا وہ دس روپے کسی کو دے کہ اپنے نموے روپے ریکور کر لیتا ہے تو یہ پاکستان میں طریقہ جیسے چلتا ہے میں بھی ایسے کام کرتا رہا ہوں کہ دی اگر میرے پیسے پھز گیا مجھے میرے پیسے بل جائے اور کوئی کوئی کچھ لے لے توفے کے طور پر تو پرولم نہیں ہے کہ یہ بینیفٹ کا کیس ہے ایک تو یہ دیشنل کرائیم ایجنسی کا پیسہ جو ہے وہ ایکس چیکر پاکستان گورن پاکستان کے اکاؤنڈ بیانا یہ اوور ایر ابوف چار سو ساٹھ بلین سے اوپر پیسہ تھا یہ ایجسمنٹ کا پیسہ نہیں اتنا بڑا اربو روپے کا بیریفٹ دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کچھ بیریفٹ کی تیاری پیرے سے کی نہیں اور اس سے پہلے بھی یہ جو کچھن کیمنٹ ہوئی اس میں بھی جہاں میرا شداد اکبر کا بہت سویر آگیومنٹ ہو اور اس کے وٹنسز ہے جب میرے اسے کہا کہ یہ خان صاحب کو میں نے کہا یہ آدمی سلطانی گواب بنے گا یہ بل سے بھاگ جائے گا اور اس آدمی کو اور کچھ اور آدمیوں کو بھگانے بھی پیز عبید کا ہاتھ ہے یہ ایسے تو نہیں ہو رہا کہ جس کو آپ پکڑ دے جا رہے ہیں وہ بل سے باہر ہیں کیسے پہ چل گیا جو اس کا حصہ تھے ان کو پتا ہے اور آج بھی پتا ہے اور جو ان کی باقیات ہیں پیز عبید صاحب کی وہ آج بھی سینیڈ میں بوجود ہے ہمیں پیسے آنے جانے سے ریلیٹر کوئی چیز نہیں بتائی گئی جب ہمیں زبانی بتایا گیا تو ہم نے کہا ایسا کبھی ہوتا ہے کہ لفافے کے اندر ہم سے فیصلہ کرا لے برگر ہم سے فیصلہ ہی کرانا تھا ہم خود ہی کر لے تھے اور یہ ایجنٹے کا حصہ نہیں تھا اس کو سپیشل ایجنٹے کی طریقہ لائے گیا کل چوان صاحب نے پریس کون فرس میں کہا کہ دروم میٹنگز کے اندر زدیمانوں کے اجلاس میں خان صاحب یہ ادایات دیا کرتے تھے کہ فوج کو ایڈی تیبنا ہے کیا جب آپ ایڈی آئی میں شامل تھے اس وقت ہی یہی صورتحال تھی کیونکہ یہ نیریٹیب دو تین سال سے اسٹیبلش کیا جا رہا تھا فوج کے کلا دیکھیں جی اکلبد آدمی اور خیراو والا آدمی وہ ہوتا ہے جو بیٹ پور ٹائم بتا دے پاتے اس ٹائم پہ یہ باتیں کرنا ہے کیا فائدہ ہے اگر آپ ہی تھے مخلص تھے تو اس ٹائم پہ اوبجیکٹ کرتے اور اس ٹائم پہ بزار پہ آگے بھولتے جیسے میں نے بولا اب آپ کہانیاں کرتے ساری تو اس کا ہر کہانی کا سر پہ اردت ہو با بڑا صاحب یہ بتائے گا کہ تحریک انصاف سے جو سینئر کی عادت ہے وہ نے چھوڑ کے جا رہی ہے کیا کوئی تحریک انصاف کی زیلی شاک بننے جا رہی ہے دیکھیں جی میں نے تو پہلے ہی کہا تھا میں نے آپ لوگ کے تو زہریلے صاحب آپ کو آگے آئیتہ آئیتے دیوالے دلوں پہ پریس کانفیز کرتے میں دکھائی گے اس کو کٹیپ کرتے میں دکھائی گے عبران خال کے پر پلوہ پھیکتے میں دکھائی گے اور عبران خال صاحب کو شاید اس لئے میری باتیں یاد آجائے کہ سب کی نشاعت میں ہی میں ان کے موہ پہ کرتا تھا ان کے گریبان بھی پکڑنے کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں تو میں نے تو اللہ کی برباری سے اپنا فرض ادا کی ہے اور پرانے عبران خال صاحب اور پرانے پاکستان اور اس آئیڈیالوجی اور فلسفے کے ساتھ آج بھی چل رہے ہیں آپ نے ذکر کیا عرشت شریف صاحب کا عرشت شریف صاحب کے برڈر میں وہ لوگ مدبس ہیں جو آسے مونیر کو آرمی چیپ نہیں بننے دینے جارے وہ بتائیں گے اکٹرون تھا کس کی طرف آپ کا اشارہ کیا وہ بھی خائد ہم نہیں دیکھیں دیکھیں آج پہلا سٹیپ میں اٹھائیں اور میں پھر ذمہ داری کا حساب دے رہا ہوں جو میری کبزوری نی طاقت ہے اور میں نے کہا جب میں شروع ہوگا تو باہول پورچ اقوال سہتا کوئٹہ میں رکھوں گا تو میرے رکھنے اور میرے چلنے سے پہلے اگر چیزیں صرف پہ آ جاتی ہیں جو مجھے بھی رہے گے ہوگی اور انشاءاللہ ہوگی تو مجھے ضرورت نہیں کہ میری کوئی بات سے بلک کی جگہزائیز ہوگی یا بلک کی ریپٹیشن کو فرق پڑ دی اس لیے میں رکھا ہوگا یا مجھے کوئی چیز رکھنے والی ہے سر پی ٹی آئی کی جو موجودہ پوزیشن ہے جس طرح ان کے ساتھ جو سے روئیہ ہو رہا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر کچھ ممبرز کی وجہ سے کچھ فیصلوں کی وجہ سے یہ ساری سیچوئیشن کلیئے ہوگی ہندر پرسٹ عبران خان صاحب وہ آدمی نہیں تھے جو آج کے نئے عبران خان صاحب نئے پاکستان کے اندر آرہے ہیں یہ وہ آدمی نہیں تھے عبران خان دلیر آدمی تھے میں گاڑی چلاتا تھا کراچی میں میری گاڑی پجھو پیٹھ رہتے تھے میں کہتا نہیں دو دو تر جائے آپ نے سپورٹر ہے وہ پوچھتے نہیں تھے ہم کہتے تھے بدگوہب کھالے وہ بدگوہب کھالے دیتے یہ جو سینگ کان کالہ سفید کپڑے جوڑے عبران خان صاحب کو اللہ کی مربانی سے مجھے آپ کو کسی کو بھی جب تر اللہ کی برزی دی ہوگی کوئی آنچ پہ نہیں لاسکتا آپ مہلوں کے اندر چلے جائے پترز کے اندر چلے جائے لوہے کی سیلے لگاتے اگر آپ کی باری آگئی ہے اللہ کی طرف سے آپ کی باری آگئی ہے تو عبران خان صاحب خود سے کھا سکتے ہیں عبران صاحب کیا ایسا ہے کہ جو پارٹی چھوڑ رہے ہیں وہ ایوان صدر سے صدر سے دیکھیں ایوان صدر میں جو ایوان صدر کے صدر صاحب نے جو کام کیا ہے وہ میرے خواہ سے کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا اور اس مس انڈرسٹیننگ اس کے اندر بہت بڑا رول ایوان صدر اور صدر آر ایف الوی صاحب کا ہے سر کیا آپ پی ٹی ای پر پابندی کی بات ہو رہی ہے کیا اس سے آپ اس کے حق میں ہے کہ پی ٹی ای پر پابندی لگنی چاہیے یا ان پر لگ سکتی ہے دیکھیں پابندی تو نہیں لگ دی چاہیے لیکن جو کام کروا دیے گئے ہیں وہ پابندی کے لیے بہت کافی ہے تو یہ کام ہونے نہیں چاہیے تھے لیکن پابندی لگا کے آپ کو فائدہ دیئے لیکن اگر آپ کہے کہ پابندی والے کاب دی گئے پابندی سے زیادہ والے کاب کر دی ہے حیث صاحب یہ بتائیں یہ پاکستانی سیاس میں پارٹیاں ہوتی ہیں سیاسی ان کے ساتھ یہ اروج ادوال لگا رہتا ہے پارٹی کے عادت غلط فیصلے بھی کرتی ہیں بہت غلط ہم گھٹھاتی ہیں اس کا کیا مطلب ہے تو پارٹیاں چھوڑنے شروع کر دیں دیکھیں آپ نے بڑا اچھا سوال کی ہے دیکھیں ہمیشہ لیڈر کا کاب ہوتا ہے کہ وہ آگے دیکھیں قدی اور گوڑے کا فرق دیکھیں اچھے پورے کا فرق دیکھیں جب آپ اچھے پورے کا فرق ہی نہیں سبجھ لیں اور آپ کو سبجھا رہے ہیں تو ہم تو خان صاحب زیادہ قابل لوگ نہیں ہیں ہماری تو کوئی وقت تھی ہمیں تو کوئی لیڈر نہیں ہے ہمیں تو بوٹ اللہ کے بعد ان کی وجہ سے پڑھاتا ہے اگر ہم آج یہ کلیم کریں کہ ہم عمران خان سے بڑے لیڈر ہیں تو نہیں ایسی بات لیکن اگر کوئی آدمی اپنا وہ بڑا بڑا رہا چاہ رہا ہے ان کو ہٹانا چاہ رہا ہے اور ہٹانا کے لانا چاہ رہا ہے دکھا رہے دکھا رہے دکھا رہے تو میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ اللہ جب کسی کو دیتا ہے تو اس کو عقل دے لیتا ہے اور جب لیتا ہے تو اس کی عقل دے لیتا ہے تو اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں باقی تو کچھ ہی کر سکتے ہیں آجا باورا صاحب یہ بتا ہے آپ کو لگتا ہے خان صاحب اس کیس میں بے جو سور اس سے کوئی کہ وہ کہہ رہا تھے کہ مجھے بیسنگ دیگ ہوئی اور نہ کہہ رہا ہوں سر میں اب یہوں کے مدہوں کو آئی کہا آپ نے بہولی بار رہے ہیں بہولی بار رہا تھا تو آپ کہیں گے کہ وہ کسی روار ہے میں کسی روار رہی ہوں سر مجھے کی جبتہ رہی ہے سر مکس پلٹ سب چارٹ بڑی شوق سکھاتے ہیں سر آپ کو میرے جانا ہوتا تو میں سے میں سے پیلے جا جو کا ہوتا سر آپ کو یہ یقینیٓ پارٹی میں آہرہے ہیں سر اتنا ہے کہ جو نائے گورا جا رہے ہیں شیط شایط دیٹیل میں سوال جواب ہوئے اور میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ قوم کی خدمت اگر آپ نے کرنی ہے تو ہر وقت سیویلینز اور ڈیموکرائٹک لوگ یا جمہوری لوگ یا سیاستدان تو اس میں انوالڈ ہوتی ہیں ایسے گنانے کاموں کے اندر لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ابھی تک میں بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا چلا رہا ہوں میری ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ یہ میری کمزوری ہے یہ میری طاقت ہے اور جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ جب میں شروع ہوں گا تو باولپور سے لے کے چکوال سے ہوتا ہوا کوئٹا پر رکوں گا تو میں اپنی بات پر ابھی بھی قائم ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ قانون اپنا رستہ لے گا لیکن اس پورے کیس کے اندر جہاں بہت سارے لوگوں کا نام لیا جا رہا ہے شہزاد اکبر کا نام لیا جا رہا ہے خان صاحب تک باتیں جا رہی ہیں اور اس میں اور باقی لوگ ہیں زرفی بخاری کا نام آ رہا ہے بابا روان صاحب کا نام آ رہا ہے لیکن اس میں سب جو ایک نام بھول گئے ہیں جس نے سب کو آرکیٹیکٹ کیا جس نے سب کو ڈیزائن کیا جس نے اس میں کس کرپشن کے کھیل کے اندر سب سے زیادہ بینیفٹ لیا اس کا نام جو ہے وہ ہے فیض حمید صاحب اور فیض حمید صاحب آپ کو پتہ ہے کہ پرانے ڈی جی آئیس آئیں ایکس ڈی جی آئیس آئیں اور متعلقہ اداروں سے میری امید اور خواہش یہ ہے کہ اس میں کوئی راکٹ سائنس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ یہ کرپشن کے کام کو دھوڑنا ایک تو قتل کی ویڈیو نہیں ہوتی اور رشوت کا پی آرڈر نہیں ہوتا تانے بانے ملائے جاتے ہیں تو اگر ایک آدمی ہے جس کی نوکری کی تنخواہ اس کا کیریئر سٹارٹ ہونے سے سو روپے سے شروع ہوئی اور وہ دس زار تک کا مثال کے طور پر تنخواہ بنانے والا بن گیا اور اس کے پاس دس کروڑو پے کی چیزیں آ جائیں تو میرے خواہد سے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں اور میں اس انسان کی باقی گینونے جرائم سے ہٹ کے اسے کرپشن کی داستان سے شروع کر رہا ہوں باقی میری ذمہ داری ہے کہ میں ذمہ دار رہوں اور اپنی طاقت کو طاقت بنا کے چلوں لیکن اس میں اب جب پاکستان اس نہیج میں پہنچ یہ ہے جہاں ہم پاکستان کی بقا اور پاکستان کو سب سے پہلے رکھ کہ سیاستدان اور سیاسی لوگ اور خاص لوگ اور سانپ اور کیڑوں سے ہٹ کے آپ پاکستان کی بات کریں چاہے آپ کسی بھی پارٹی کی ہم بات کر رہے ہوں اور اس کے بینیفیشریز ایسے یہ تو ایک بہت چھوٹا سا کیس ہے جب آپ اندر جائیں گے اور آج تک کی جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں سمیت بھی کی آئی کہ آپ کو بہت بڑے بڑے جرائم ملیں گے تو ابھی میں وہ گھنونے بھیانک جرائم کی طرف تو نشاندہ یہ ابھی نہیں کر رہا جو میرے اندر راز جمع ہیں اور میں وہاں تک پچھا بھی دوں گا لیکن آج میری آہ کمپلشن تھی کہ میں یہ بتاؤں قوم کو کہ آپ جب بات کرتے ہیں کہ اس کے بینیفیشری عمران خان صاحب ہیں یا جزاد اکبر ہے جزاد اکبر صاحب ہوں گے آہ اور باقی لوگ بھی ہوں گے لیکن اس کو ماسٹر مائن کرنے والا جو آدمی ہے جس نے اس کو ڈیزائن کیا اس کرپشن کا سب سے بڑا بینیفیٹ آیا سب سے زیادہ پیسہ اس اس پٹیکلر کیس میں بھی باقی کیسز کے علاوہ بھی کمایا اور کھایا اور دندناتا پھر رہا ہے وہ ہے فیض حمید اور اس کی باقیات آپ کو پتا اور میں ابھی فیض حمید آپ کی صرف لوکل ایسٹس پاکستان کے ایسٹس بات کر رہا ہوں بیرون ملک تک ابھی میں نہیں جا رہا جاؤں گا ابھی نہیں جا رہا ان کی باقیات سینیٹ میں ہی موجود ہیں دائیں بائیں بھی موجود ہیں تو اس کے تحت اگر آپ پاکستان کے مفاد کو آگے رکھ رہے اور پاکستان کی سالمیت کے لیے آگے پڑھ رہے اور پاکستان کی بیدری کے لیے آگے پڑھ رہے تو پھر بائیں لارڈز اکاؤنٹیبیلٹی اکروس ڈا بورڈ ہوگی ایسا نہیں ہوگا کہ سیاستان کی ہوگی بیروکریٹ کی ہوگی پولیس والے کی ہوگی میڈیا والے کی ہوگی کاروباری والے کاروباری کی ہوگی اور کچھ پاکستان یا اس کے جسٹس ہے یا کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ہے جس نے بھی جو کام کیا ہوگا لوگ انہوں نے جرائم میں ملحبس ہیں ان کی کرپشن کی داستان کی پہلی سیڑھی میں نے آج رکھ دی ہے پاکستانی قوم کے آگے اور میں نے اپنا فرض ادا کی ہے اور آگے ادا کرتا رہوں گا صاحب نے سکھایا تھا جو پر جن کے فلسفہ جل رہے تھے انہوں نے جو سکھایا تھا اس کی آج میں نے وہ پورا کر دیا جو انہوں نے مجھے سکھایا تھا اور انہوں نے ہمیشہ کہا تھا کہ ادھر کھڑے ہونا جات کوئی کھڑا ہونے کو تیار رہا ہوں تو میں تو کھڑا ہوگیا خان صاحب آپ وہ فلسفہ ستنا کے مجھے بھول گئے ہیں اور آپ نئے امران خان صاحب ہیں آج والے اور آپ ہی دے پاکستان بجائے ہم آپ کی شاگیردی میں اپنے پرانے امران خان ان کے فلسفے کے حساب سے چلتے رہیں گے اور پاکستان کے لیے جو بہتر کر سکیں گے کریں گے یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے فیض امید کا نام لیا ہے کیا آپ نے اس چیز سے متعلق ان کی کرپشن سے متعلق کوئی دستاویزات اندر دیکھیں جی میں نے جتنی بیانات اور جتنی چیزیں لکھوانی تھی وہ لکھوانی تھی میں نے رائٹنگ میں دیا ہے سائن کی ہے اس کے اوپر اور مجھے کوئی دستاویز دینے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ میں نے جیسے آپ سے کہا کہ اگر میری میں ایک نوکری پہ گیا اور میری نوکری شروع ہوئی سور پیسے لے کر اور میں بیس سال بعد چالیس سال بعد اس نوکری سے دس دار پہ کمارا تھا فیسال کے طور پہ اور میں پاس دس کروڑ روپے کے ایسٹ کھا دے تو کسی اندے کو بھی دوننے کی ضرورت نہیں ہے اگر کسی کو آج بھی متعلقہ ادارے کو کوئی پروبلم ہے تو میں چکوان لے چلتا ہوں اور بتا رہتا ہوں یہ اتنی کی چیز ہے اور اس کی اگر کم قیمت لگائیں گے تو اس سے زیادہ پیسے میں خود دے کے خرید دوں آپ لوگوں میں بارد صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے خان صاحب کو پہلے مشورہ دیا تھا کہ آپ کو کچھ لوگ بندگلی کی طرف لے کے جا رہی ہے اور وہ بات آج ثابت ہو رہی ہے تو کوئی نیا مشورہ ہے خان صاحب کیلئے لیکن جو میں نے خان صاحب کو مشورہ دیا اور جس وقت میں پارٹی سے نکلا نکالا گیا آٹھ مینے پہلے اس وقت پارٹی آسمان سے باتیں کر رہی تھی عمران خان صاحب آسمان تک ٹال تھے اور مضبوط تھے طاقتور تھے اور میں ہوا کے دوسری طرف جا کے کھڑا ہوا تو میں نے تو اسکول کی شاہد اس وقت بھی کی قربانی دی باتیں بھی سنی لوگوں سے اور میری خبریں بنارے والے آج خبریں بنے ہوئے تو میں تو مشکل وقت میں نہیں دیکھلا میں تو عمران خان صاحب کی زندلی بچا رہا تھا کہ ان کو گولیاں نہ چلے میں عشر شریف جیسے لوگوں کو بچا رہا تھا میں پاکستان میں یہ جو دھرنے کی سیاست ہو رہی تھی جلانے کی گراو کی سیاست ہو رہی تھی اپنے عملات کو آرمی کے دفاتر کو جلانے کی سیاست ہو رہی تھی اس کو روک رہا تھا اور جو میں نے کہا وہ سب کچھ آٹھ پینے میں ہو گیا تو یہ اللہ کی بربادی ہے آج وہ کوئی لوگ کہہ رہے تم ٹھیک تھے اس تائم پہ کوئی بہوکوفی آدمی ہوگا جب خان صاحب بھی پاپلر تھے پارٹی بھی پاپلر تھے میں بھی ان کا رائٹ ہیڈ مین تھا چار کی آہ کمیٹی کا حصہ تھا ان کا قریب ہی ساتھی تھا اور میں پیار کرتا تھا اس پیار کے لیے میں نے قربان ہی دی اگر میری سیاست سائیڈ کو آتی ہے اور وہ بچ جاتے ہیں کہ وہ بچ جاتے ہیں پاکستان میں نقصان ہوئے ہیں صلی اللہ صاحب کی سیاست پچھانے کے لیے کو بچھوڑا دے آہ تین چوٹے نکتے اس کیس تھے پہلا نکتہ یہ ہے کہ شہزاد اکبر نے کلیم کی اور عمران خان نے بھی کلیم کیا کہ جو نیشنل کرائی ایجنسی کا ون نائنٹی میلین پرونڈ کا سکینڈر تھا اس پر شہزاد اکبر نے کابیدہ کو کلیٹ کیا تھا ایک دوسرا یہ کہ ہمارے پاس جو شباہت ہے وہ یہ بتا رہے کہ آہ لندن سے یہ جو پیسے بھی شہزاد اکبر کے ایک اپنی کلیم کیا پرونڈ میں منتقل ہوئے دیسرا یہ کہ آپ اس سے پہلے بھی نیم میں پیش ہوئے تھے آپ نے خیز حمید کا نام نہیں جاتا علاکہ آپ اس پورے عمل سے واقع تھے کیا یہ بہت کی موجودہ یا موجودہ تیادت کی جانے کے چارکشنے کے اب اس کیسے میں خیز حمید کو بھی نام ہے نا تو اللہ کی بربادی ہے وہ جے نہ میں کسی کا باب کا کھاتا ہوں نہ پہلے کھایا ہے نہ آج کھاؤں گا یہ آپ کو پتا ہے آپ سارے دوست سے پیٹسزم آپ کرتے ہیں مجھ پہ وہ آپ کا حق ہے لیکن جو بات فیکٹ ہے وہ فیکٹ ہے کہ مجھے کسی دن نہ کہا ہے نہ کوئی کہہ سکتا ہے نہ میں کسی کے کہنے بھی کہہ سکتا ہوں میں پونڈ نہیں ہوں باقی ہوں گی طرح انلاق لوگوں کو انلاقی میرے احمد ہے مجھ پہ پتا ہے میرا فائنانشل بیکراؤنڈ کے ہے اور میں نے سیاسی دور پہ کس سے کیا لینا ہے میں تو حق کی سیاست کرتا تھا وہ آج بھی کر رہا ہوں دوسی بات جو آپ نے کیسے ہزار اپر کی بات بکواس ہے کوئی بریف میں نہیں کیا لیا ایک خیل اینمال آپ دکھا کے تھکا 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 ریپا پٹیں کوشش کی گئی اور جب میں نے کہا کہ ریپا کے اس اس پر بڑے گا اور ابجٹ کیا اس کے اوپر کوئی تنی جلدی کی سیز کیتی ہے اور کوئی کاروباری میں اس پر کاروباری کو مرز ازام نہیں ٹھیراتا کیوں کاروباری تو اگر اس نے سو روپے پھن گیا اور دس روپے کسی کو دیکھ اپنے نوی روپے ریکور کر لیتا ہے تو یہ پاکستان میں طریقہ جیسے چلتا ہے میں بھی ایسے کام کرتا رہا ہوں کہ دی اگر میرے پیسے پھن گیا مجھے میرے پیسے بل جائے اور کوئی کوئی کچھ لے لے توفے کے دور پر تو پرابل نہیں ہے کہ یہ بینیفٹ کا کیس ہے ایک تو یہ دیشنل قرآن ایمجنسی کا پیسہ جو ہے وہ ایک چیکر پاکستان گورن پاکستان کے اکاونڈ بیانا تھا یہ اوور اور ابو چار سو ساٹھ بلین سے اوپر پیسہ تھا یہ ایجسمنٹ کا پیسہ نہیں تھا اتنا بڑا اربو روپے کا بیریفٹ دینے کا مقصد یہ کہ آپ نے کوئی بیریفٹ کی تیاری پہلے سے کی نہیں تھی اور اس سے پہلے بھی یہ جو کچھن کیمنٹ ہوئی اس میں بھی جہاں میرا شداد اکبر کا بہت سویر آگیومنٹ ہوا اور اس کے جب میں نے اسے کہا کہ یہ خان صاحب کو میں نے کہا یہ آدمی سلطانی گواب بنے گا یہ بل سے بھاگ جائے گا اور اس آدمی کو اور کچھ اور آدمیوں کو بھگانے بھی پیز عبید صاحب ہے یہ ایسے تو نہیں ہو رہا کہ جس کو آپ پکڑ دے جا رہے ہیں وہ بل سے باہر ہے کیسے پہ چل گیا جو اس کا حصہ تھے ان کو پتا ہے اور آج بھی پتا ہے اور جو ان کی باقیات ہے پیز عبید صاحب کی وہ آج بھی سیریڈ میں بوجود ہے سیریڈ کے بہت سارے سیریٹرز جو ہے اس میں آپ کو بلے گئے جو بھار پاک پیسہ کرتے ہیں وہ بھی میں بتا دوں کو جب ضرورت پڑے گی آج سر یہ بتائی ہے کہ پی ٹی ای پر پابندی کے حالے سے بات ہو رہی ہے ہمیں پیسے آنے جانے سے ریلیٹڈ کوئی چیز نہیں بتائی گئی جب ہمیں زبانی بتایا گیا تو ہم نے کہا ایسا کبھی ہوتا ہے کہ آپ لفافے کے اندر ہم سے فیصلہ کرا لے اور یہ ایجنڈے کا حصہ نہیں تھا اس کو سپیچل ایجنڈے کی نیت لائے گیا کل چوان صاحب نے اپنے پریس کون فرس میں کہا کہ دو میٹنگز کے اندر زدیمانوں کے اجلاس میں خان صاحب یہ ہدایات دیتے تھے کہ فوج کو ایریٹ کرنا ہے کیا جب آپ ایڈی آئی میں شامل تھے اس وقت ہی یہی صورتحال تھی کیونکہ یہ نیریٹیف دو تین سال سے اسٹیبلش کیا جا رہا تھا فوج کے قناہ دیکھیں جی اکلبت آدمی اور کھراؤ والا آدمی وہ ہوتا ہے جو ٹائم بتا دے پاتے ہیں اس ٹائم پہ باتیں کرتے ہیں کیا فائدہ ہے اگر آپ انتے بخلص تھے تو اس ٹائم پہ اوبجیکٹ کرتے ہیں اور اس ٹائم پہ بزار پہ آکے بھولتے ہیں اس نے میرے بولا اب آپ کہانیاں کرتے ہیں ساری تو اس کا ہر کہانی کا سرپہر بھولتے ہیں بابڑا سب یہ بتائے گا کہ تحریک انصاف سے جو سینئر کی عادت وہ نے چھوڑ کے جاری ہے کیا کوئی تحریک انصاف کی زہری شاک بننے جاری ہیں دیکھیں جی میں نے تو پہلے ہی کہا تھا میں نے آپ لوگ کے توسط سے بین کا بھی بتایا تھا جیسے نو مہی کا کام ہو رہا تھا کہ میں چیمک جو یہ سن رہا ہوں میں نے خان صاحب کو بتایا تھا کہ صاحب خون کو ریپلیس کر کے آنا چاہتے ہیں کچھ لپے پتلے زہریلے صاحب آپ کو آگے آئی تھا آئیتے دیوالے دلوں پہ پریس پرزر کرتے ہوئے دکھائی گئے اس کو کٹیپ کرتے ہوئے دکھائی گئے میں نے تو اللہ کی برباری سے اپنا فرض ادا کی ہے اور پرانے عمران خال صاحب اور پرانے پاکستان اور اس آئیڈیالوجی اور فلسفے کے ساتھ آج بھی چل رہا ہوں دیکھیں آج پہلا سٹیپ پر اٹھائی اور میں پھر ذمہ داری کا حساب دے رہا ہوں جو میری کبزوری نی طاقت ہے اور میں نے کہا جب پہ شروع ہوگا تو مہاور پورچ اقوال سہتا پویٹا میں رکھوں گا تو میرے رکنے اور میرے چلنے سے پہلے اگر چیزیں صرف پہ آ جاتی ہے جو مجھے عبید ہے کہ ہوگی اور انشاءاللہ ہوگی آہ تو مجھے ضرورت دی کہ میری کوئی بات سے بلک کی جگہ ذائی ہوگی یا بلک کی ریپنیشن کو فرق پڑھ دی اس لیے میں رکا ہوگا ہے مجھے کوئی ہندر پرسٹ امران خان صاحب وہ آدمی نہیں تھے جو آج کے نئے امران خان صاحب نئے پاکستان کے ہندے در آرہے ہیں یہ وہ آدمی نہیں تھے امران خان دلیر آدمی تھے میں گاڑی چلاتا تھا کراچی میں میری گاڑی میں جب پیٹھ رہے تھے میں کہتا نہیں دوتا اتر جائے آپ نے سپورٹر ہے وہ پوچھتے نہیں تھے آپ کہتے تھے بدگواب کھا لے بدگواب کھا لے دیتے یہ جو سینگ کان کالا سفید کپڑے جوڑے امران خان صاحب کو اللہ کی مربانی سے مجھے آپ کو کسی کو بھی جب تر اللہ کی برزی دی ہوگی کوئی آنچ پہ نہیں لاسکتا آپ مہلوں کے اندر چلے جائے پکڑز کے اندر چلے جائے لوہے کی سیلے لگاتے ہیں اگر آپ کی باری آگئی ہے اللہ کی طرف سے آپ کی باری آگئی ہے تو امران خان صاحب کچھے کہا سکتے ہیں بارے صاحب کیا ایسا ہے کہ جو پارٹی چھوڑ رہے ہیں وہ ایوان صدر میں جو ایوان سدر کے صدر صاحب نے جو کام کیا ہے وہ میرے خواہ سے کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا اور اس مس انڈرسٹینڈنگز کے اندر بہت بڑا رول ایوان سدر اور صدر آرے بلوی صاحب کا ہے سر کیا آپ پی ٹی اے پی پابندی کی بات ہو رہی ہے کیا اس سے آپ اس کے حق میں ہے کہ پی ٹی اے پی پابندی لگنی چاہیے یا ان پر لگ سکتی ہے دیکھیں پابندی تو نہیں لگ دی چاہیے لیکن جو کام کروا دیے گئے ہیں وہ پابندی کے لیے بہت کافی ہے تو یہ کام ہونے نہیں چاہیے تھے لیکن پابندی لگا کے آہ آپ کو فائدہ دیئے لیکن اگر آپ کہے کہ پابندی والے کام دی گئے پابندی سے زیادہ والے کام کر دی ہے حیصل صاحب یہ بتائیں یہ پاکستانی سیاس میں پارٹیاں ہوتی ہیں سیاسی ان کے ساتھ یہ جو روز ادوال لگا رہتا ہے پارٹی کے عدد دیکھیں آپ نے بڑا اچھا سوال کی ہے دیکھیں ہمیشہ لیڈر کا کاب ہوتا ہے کہ وہ آگے دیکھیں گدے اور گوڑے کا فرق دے کے اچھے پورے کا فرق دے جب آپ اچھے پورے کا فرق ہی نہیں سبجھ لیں اور آپ کو سبجھا رہے ہیں تو ہم تو خان صاحب زیادہ قابل لوگ نہیں ہیں ہماری تو کوئی اوقات تھی ہم میں تو کوئی لیڈر نہیں ہے ہمیں تو ووٹ اللہ کے بعد ان کی وجہ سے پڑھاتا ہے اگر ہم آجے کلیم کرے کہ ہم امران خان کے سے بڑے لیڈر ہیں تو نہیں ایسی بات لیکن اگر کوئی آج کی اپنا وہ بڑا بڑا رہا چاہ رہے ان کو ہٹانا چاہ رہے اور ہٹانا کے لانا چاہ رہے اور آپ کو دکھا رہے دکھا رہے دکھا رہے دکھا رہے تو میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ اللہ جب کسی کو دیتا ہے تو اس کو عقل دے دیتا ہے اور جب لیتا ہے تو اس کی عقل دے لیتا ہے تو اللہ سے دعا ہی موسیقی میں آرہے ہیں سارے آپ کو ایک پارٹی میں آرہے ہیں سارے ایک ہی جو نمی روزہ جا رہے ہیں ڈیٹیل میں سوال جواب ہوئے اور میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ قوم کی خدمت اگر آپ نے کرنی ہے تو سروق سیویلینز اور ڈیموکراتک لوگ یا جبوری لوگ یا سیاستدان تو اس میں انوالد ہوتی ہیں ایسے گناونے کاموں کے اندر لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ابھی تک میں بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا چلا آ رہا ہوں میری ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ یہ میری کمزوری ہے یہ میری طاقت ہے اور جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ جب میں شروع ہوں گا تو آہ باولپور سے لے کے چکوال سے ہوتا ہوا کوئٹہ پہ رکوں گا تو میں اپنی بات پر ابھی بھی قائم ہوں اور میں آہ امید کرتا ہوں کہ قانون اپنا رستہ لے گا لیکن اس پورے کیس کے اندر جہاں بہت سارے لوگوں کا نام لیا جا رہا ہے شہزاد اکبر کا نام لیا جا رہا ہے آہ خان صاحب تب بھی باتیں جا رہی ہیں اور اس میں اور باقی لوگ ہیں زرفی بخاری کا نام آ رہا ہے بابا روان صاحب کا نام آ رہا ہے لیکن اس میں سب جو ایک نام بھول گئے ہیں جس نے سب کو آرکیٹیک کیا جس نے سب کو ڈیزائن کیا جس نے اس میں کس کرپشن کے کھیل کے اندر سب سے زیادہ بینیفٹ لیا اس کا نام جو ہے وہ ہے فیض حمید صاحب اور فیض حمید صاحب آپ کو پتا ہے کہ پرانے ڈی جی آئیس آئیں ایکس ڈی جی آئیس آئیں اور متلکہ اداروں سے میری امید اور خواہش یہ ہے کہ اس میں کوئی راکٹ سائنس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ یہ کرپشن کے کام کو دھوڑنا ایک کتل کی ویڈیو نہیں ہوتی اور رشوت کا پی آرڈر نہیں ہوتا تانے بانے ملائے جاتے ہیں تو اگر ایک آدمی ہے جس کی نوکری کی تنخواہ اس کا کریئر سٹارٹ ہونے سے سو روپے سے شروع ہوئی اور وہ دس دار تک کا مثال کے طور پر تنخواہ بنانے والا بن گیا اور اس کے پاس دس کروڑ روپے کی چیزیں آ جائیں تو وہ میرے خیال سے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں اور میں اس انسان کی باقی گینوں نے جرائم سے ہٹ کے اسے کرپشن کی داستان سے شروع کر رہا ہوں باقی میری ذمہ داری ہے کہ میں ذمہ دار رہوں اور اپنی طاقت کو طاقت بنا آگے چلوں لیکن اس میں اب جب پاکستان اس نہیج پہ پہنچ گیا ہے جہاں ہم پاکستان کی بقا اور پاکستان کو سب سے پہلے رکھ کے سیاستدان اور سیاسی لوگ اور خاص لوگ اور سانپ اور کیڑوں سے ہٹ کے آپ پاکستان کی بات کریں چاہے کسی بھی پارٹی کی بات کر رہے ہوں اور اس کے بینیفیشریز ایسے یہ تو ایک بہت چھوٹا سا کیس ہے جب آپ اندر جائیں گے اور آج تک کی جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں سمیت پیٹی آئی کہ آپ کو بہت بڑے بڑے جرائم ملیں گے تو ابھی میں وہ گھنون بھیانک جرائم کی طرف سے نشاندہی ابھی نہیں کر رہا جو میرے اندر راز جمع ہیں اور میں وہاں تک پچھا بھی دوں گا لیکن آج میری آہ کمپلشن تھی کہ میں یہ بتاؤں قوم کو کہ آپ جب بات کرتے ہیں کہ اس کے بینیفیشری عمران خان صاحب ہیں یا جزاد اکبر ہے ہے جزاد اکبر صاحب ہوں گے آہ اور باقی لوگ بھی ہوں گے لیکن یہ کو ماسٹر مائن کرنے والا جو آدمی ہے جس نے اس کو ڈیزائن کیا اس کرپشن کا سب سے بڑا بینیفیش اٹھایا سب سے زیادہ پیسہ اس اس پٹیکلر کیس میں بھی باقی کیسز کے علاوہ بھی کمایا اور کھایا اور دندناتا پھر رہا ہے وہ ہے فیض حمیت اور اس کی باقیات آپ کو پتا اور میں ابھی فیض حمیت آپ کی صرف لوکل ایسٹس پاکستان کے ایسٹس بھی بات کر رہا ہوں بیرون ملک تک ابھی میں نہیں جا رہا جاؤں گا ابھی نہیں جا رہا ان کی باقیات سینیٹ میں ہی موجود ہیں دائیں بائیں بھی موجود ہیں تو اس کے تحت اگر آپ پاکستان کے مفاد کو آگے رکھ رہے اور پاکستان کی سالمیت کے لیے آگے پڑھ رہے آپ پاکستان کی بیدری کے لیے آگے پڑھ رہے تو پھر بائی ان لارج اکاؤنٹیبیلٹی اکروس دا بورڈ ہوگی ایسا نہیں ہوگا کہ سیاستان کی ہوگی بیروکریٹ کی ہوگی پولیس والے کی ہوگی میڈیا والے کی ہوگی کاروباری کاروباری کی ہوگی اور کچھ پاکستان یا اس کے یہ کوئی جسٹس ہے یا کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ہے جس نے بھی جو کام کیا ہوگا لوگ انہوں نے جرائم میں ملفز ہیں ان کی کرپشن کی داستان کی پہلی سیڈی میں نے آج رکھ دی ہے پاکستانی قام کے آگے اور میں نے اپنا فرض ادا کی ہے اور آج ادا کرتا رہوں گا صاحب نے سکھایا تھا جو پر جن کے فلسف جل رہے تھے انہوں نے جو سکھایا تھا اس کی آج میں نے وہ پورا کر دیا جو انہوں نے مجھے سکھایا تھا اور انہوں نے ہمیشہ کہا تھا کہ ادھر کھڑے ہونا جات کوئی کھڑا انہوں کو تیار نہ ہو تو میں تو کھڑا ہوگیا خان صاحب آپ وہ فلسفہ ستنا کے مجھے بھول گئے ہیں اور آپ نئے عمران خان صاحب ہیں آج والے اور آپ ہی دے پاکستان بجائے ہم آپ کی شاگردی میں اپنے پرانے عمران خان ان کے فلسفے کے حساب سے چلتے رہیں گے اور پاکستان کے لیے جو بہتر کر سکے کہ کریں گے آپ نے اس چیز سے متعلق ان کی کرپشن سے متعلق کوئی دستاویزات اندر ریب میں آپ نے جمع کرائیں دیکھیں جی میں نے جتنی بیانات اور جتنی چیزیں آہ لکھوانی تھی وہ لکھوانی تھی میں رائٹنگ میں دیا ہے سائن کی ہے اس کے اوپر اور مجھے کوئی دستاویز دینے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ میں نے جیسے آپ سے کہا کہ اگر میری میں ایک نوکری پہ گیا اور میری نوکری شروع ہوئی سور پیسے لے کر اور میں بیس سال بعد چالیس سال بعد اس نوکری سے دس زیادہ روپے کمارا تھا فیسال کے دور پہ اور میں پاس دس کروڑ روپے کے ایسٹس آتے ہیں تو کسی اندے کو بھی دوننے کی ضرورت نہیں ہے اگر کسی کو آج بھی متعلق ادارے کو پروبلم ہے تو میں چکوان لے چلتا ہوں اور بتا رہتا ہوں یہ اتنی کی چیز ہے اور اس کی اگر کم قیمت لگائیں گے تو اس سے زیادہ پیسے میں خود دے کے خرید دوں گا آپ لوگ آپ نے خان صاحب کو پہلے مشورہ دیا تھا کہ آپ کو کچھ لوگ بندگلی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور وہ بات آج ثابت ہو رہی ہے تو کوئی نیا مشورہ ہے خان صاحب کی نہیں لیکن جو میں نے خان صاحب کو مشورہ دیا اور جس وقت میں پارٹی سے نکلا نکالا گیا آٹھ مینے پہلے اس وقت پارٹی آسمان سے باتیں کر رہی تھی عمران خان صاحب آسمان تک ٹال تھے اور مضبوط تھے طاقتور تھے اور میں ہوا کے دوسری طرف جا کے کھڑا ہوا تو میں نے اس وقت بھی کی قربانی دی باتیں بھی سنی لوگوں سے اور میری خبریں بنا رہے والے آج خبریں بنے ہوئے تو میں تو مشکل وقت میں نہیں دیکھلا میں تو عمران خان صاحب کی زندلی بچا رہا تھا کہ ان کو گولیا نہ چلے میں عرشت شریف جیسے لوگوں کو بچا رہا تھا میں پاکستان میں جو دھرنے کی سیاست ہو رہی تھی جلانے کی گھراو کی سیاست ہو رہی تھی اپنے عملات کو آرمی کے دفاتر کو جلانے کی سیاست ہو رہی تھی اس کو روک رہا تھا اور جو میں نے کہا وہ سب کچھ آٹھ بینے میں ہو گیا تو یہ اللہ کی بربادی ہے آج وہی لوگ کہہ رہے تم ٹھیک تھے اس تائم پہ کوئی بے وکوفی آدمی ہوگا جب خان صاحب بھی پاپلر تھے پارٹی بھی پاپلر تھے میں بھی ان کا رائٹ ہیڈ مین تھا چار کی کمیٹی کا حصہ تھا ان کا قریب ہی ساتھی تھا اور میں پیار کرتا تھا اس پیار کے لیے میں نے قربانی دی اگر میری سیاست سائیڈ کو آتی ہے اور وہ بچ جاتے ہیں کہ وہ بچ جاتے ہیں پاکستان کی نقصان ہوئے ہیں صاحب صاحب کی سیاست پچھانے کے لیے کو پچھانے تھے تین چوٹے نکتے اس کیس تھے پہلا نکتہ یہ ہے کہ شہزاد اکبر نے کلیم کیا اور عمران خان نے بھی کلیم کیا کہ جو نیشنل کرائی ایجنسی کا ون نائنٹی ملین پرونڈ کا سکینڈر تھا اس پر شہزاد اکبر نے کابیدہ کو بریف کیا تھا ایک دوسرہ یہ کہ ہمارے پاس جو شباہی تھے وہ یہ بتا رہے کہ آہ لندن سے یہ جو پیسے ہیں یہ شہزاد اکبر کے اپنی کلیم میں منتظر ہوئے ہیں دوسرہ یہ کہ آہ اس سے پہلے بھی نیم میں پیش ہوئے تھے آپ نے خیز حمید کا نام نہیں یادتا علاقے آپ اس پورے عمل سے واقع تھے کیا یہ آہ بہت کی موجودہ یا موجودہ تیادت کی جانے کے اب اس کیسے پہ بے زمید کو بھی نیکنے کی نا تو اللہ کی بربادی ہے مجھے نا میں کسی کب آپ کا کھاتا ہوں کی نا پہلے کھایا ہے نا آج کھاؤں گا یہ آپ کو پتا ہے آپ سارے دوست سے مات کرتے ہیں مجھ پہ وہ آپ کا حق ہے لیکن جو بات فیکٹ ہے وہ فیکٹ رہے گی مجھے کسی نے نہ کہا ہے نہ کوئی کہہ ستا ہے نہ میں کسی یہ کہنے بھی کہہ ستا ہوں میں پانڈ نہیں ہوں با کیوں گی طرح اللہ لوگوں کو اللہ کی برحمت ہے مجھ پہ پتا ہے میرا فائنانشل بیکگرونڈ کے ہے اور میں نے سیاسی دور میں قصے کیا لے رہا ہے تو میں تو حق کی سیاست کرتا تھا وہ آج بھی کر رہا ہوں دوسری بات جو آپ نے کی سیزاد بھائی کی بات بکواس ہے کوئی بریف یا میں نہیں کیا گیا ایک خیل ہے مجھے دکھا 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 ریپ اپ کا ٹھیک کوشش کی گئی اور جب میں نے کہا کہ ریپ کا کیس اس پر پڑے گا اور افجٹ کیا اس کے اوپر وہ اتنی جلدی کی چیز کی تھی اور کوئی کاروباری میں اس پہ کاروباری کو مرز ازام نہیں ٹھہراتا کیوں کاروباری تو اگر اس کے سور پہ پھنگے ہیں وہ دس روپے کسی کو دیکھ اپنے نوی روپے ریکور کر لیتا ہے تو یہ پاکستان میں طریقہ جیسے چلتا ہے میں بھی ایسے کام کرتا رہا ہوں کہ دی اگر میرے پیسے پھنگے ہیں مجھے میرے پیسے بل جائے اور کوئی کوئی کچھ لے لے توفے کے دور پہ تو پرولم نہیں ہے کہ یہ بینیفٹ کا کیس ہے ایک تو یہ نیشنل کرائیم اجنسی کا پیسہ جو ہے وہ ایکس چیکر پاکستان گورنڈ پاکستان کے اکاؤنڈ گا رہا تھا یہ اوور ان اباف چار سو ساٹھ بلین سے اوپر پیسہ تھا یہ ایجیسمنٹ کا پیسہ نہیں ہے اتنا بڑا اربوں روپے کا بیرفٹ دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کوئی بیرفٹ کی تیاری پہلے سے کی نہیں تھا اور اس سے پہلے بھی ہے جو کچھن کیمنٹ ہوئی اس میں بھی جہاں میرا شہداد اکبر کا بہت سویر آگیومنٹ ہو اور اس کے مٹنسز ہے جب میں نے اسے کہا کہ یہ خان صاحب کو میں نے کہا یہ آدمی سلطانی گواب بنے گا یہ بل سے بھاگ جائے گا اور اس آدمی کو اور کچھ اور آدمیوں کو بھگانے بھی پیز عبید صاحب ہے یہ ایسے تو نہیں ہو رہا کہ جس کو آپ پکڑ دے جا رہے ہیں وہ بل سے باہر ہیں کیسے پہلے چل گیا جو اس کا حصہ تھے ان کو پتا ہے اور آج بھی پتا ہے اور جو ان کی باقیات ہے پیز عبید صاحب کی وہ آج بھی سیریڈ میں بوجود ہے سیریڈ کے بہت سارے سیریٹرز جو ہے اس میں آپ کو بھی لے گئے جو باہر پاک پیسہ کرتے رہے وہ بھی میں بتا دوں گا جب ضرورت پڑے گی جب ہمیں زبانی بتایا گیا تو ہم نے کہا ایسا کبھی ہوتا ہے کیا بند لفافے کے اندر ہم سے فیصلہ کرا لے برگر ہم سے فیصلہ ہی کرانا تھا ہم خود ہی کر لیتے اور یہ ایجنٹے کا حصہ نہیں تھا اس کو سپیشل ایجنٹے کی طریقہ لائے گیا کل چوان صاحب نے پیس کون فرس میں کہا کہ دھوم میٹنگز کے اندر ترجمانوں کے جیاس میں خان صاحب یہ ہدایات دیتے تھے کہ فوج کو ایڈ تھے بنا ہے کیا جب آپ ایڈی آئی میں شامل تھے اس مقلی یہی صورت حال تھی کیونکہ یہ نیریٹیو دو دین سال سے اسٹیبلش کیا جا رہا تھا دیکھیں جی اکلبت آدمی اور کھراؤ والا آدمی وہ ہوتا ہے جو بیٹور ٹائم بتا دے پاتے ہیں اس ٹائم پہ باتیں کرتا ہے کیا فائدہ ہے اگر آپ اتھے بخلص تھے تو اس ٹائم پہ اوبجیکٹ کرتے اور اس ٹائم پہ بزار پہ آگے بولتے ہیں اس نے میرے بولا اب آپ کہانیاں کرتے ہیں ساری تو اس کا ہر کہانی کا سر پہر بچھو با بڑا سب یہ بتائے گا کہ تحریک انصاف سے جو سینئر کی عادت وہ نے چھوڑ کے جاری ہے کیا کوئی تحریک انصاف کی زیلی شاک بننے جاری ہیں دیکھیں جی میں نے تو پہلے ہی کہا تھا میں نے آپ لوگ کے توسط سے بین کا بھی بتایا تھا جیسے نو مہی کا کام ہو رہا تھا کہ میں چیمک جو یہ سن رہا ہوں میں نے خان صاحب کو بتایا تھا کہ صاحب خون کو ریپلیس کر کے آنا چاہتے ہیں کچھ لپے پتلے زہریلے صاحب آپ کو آگے آئی تھا آئیتے دیوالے دلوں پہ پریس بات پیزر کرتے ہوئے دکھائی گئے اس کو کٹیپ کرتے ہوئے برباری سے اپنا فرض ادا کی ہے اور پرانے عمران خال صاحب اور پرانے پاکستان اور اس آئیڈیالوجی اور فلسفے کے ساتھ آج بھی چل رہوں گے جو پارٹی چھوڑ رہے ہیں جو پارٹی چھوڑ رہے ہیں آپ نے ذکر کیا عرشت شریف صاحب کا حقہ کہ عرشت شریف صاحب کے برڈر میں وہ لوگ منبث ہیں جو آسے مونیر کو آرمی چیپ نہیں بننے دینے جانے میں رکاورڈ ڈال دیتے ہیں وہ بتائیں گے کس کی طرف دیکھیں آج پہلا سٹیپ میں اٹھائیں اور میں پھر ذمہ داری کا حساب دے رہا ہوں جو میری کبزوری طاقت ہے اور میں نے کہا جب پیش شروع ہوگا تو باہر پورچ اکوال سے حطاب کو اٹھا میں رکھوں گا تو میرے رکنے اور میرے چلنے سے پہلے اگر چیزیں صرف پہ آ جاتی ہے جو مجھے عبید ہے کہ ہوگی اور انشاءاللہ ہوگی آہ تو مجھے ضرورت نہیں کہ میری کوئی بات سے بلک کی جگزائیز ہو یا بلک کی ریپکیشن کو فرق پڑے تو اس لیے میں رکا ہوا ہوگا ہے مجھے کوئی چیز رکھ نہیں والی ہے سر پی ٹی آئی کی جو موجودہ پوزیشن ہے جس طرح ان کے ساتھ جو سے روئیہ ہو رہا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر کچھ ممبر کی وجہ سے کچھ فیصلوں کی وجہ سے یہ ساری سیچویشن کریے گا ہندر پرسنٹ عبران خان صاحب عبران خان صاحب وہ آدمی نہیں تھے جو آج کے نئے عبران خان صاحب نئے پاکستان کے ہندہ در آ رہے ہیں یہ وہ آدمی نہیں تھے عبران خان دلیر آدمی تھے میں گاڑی چلاتا تھا کراچی میں میری گاڑی میں جو پیٹھ رہے تھے میں کہتا نہیں تو تو تر جائے آپ نے سپورٹ ہے رہے وہ پوچھتے نہیں تھے آپ کہتے تھے بدگواب کھا لے وہ بدگواب کھا لے دیتے یہ جو سینگ کان کالا سفید کپڑے جوڑے عبران خان صاحب کو اللہ کی مربانی سے مجھے آپ کو کسی کو بھی جب تر اللہ کی برزی دی ہوگی کوئی آنچ پہ نہیں لاسکتا آپ مہلوں کے اندر چلے جائے پکڑس کے در چلے جائے لوہے کی سیلے لگا دے اگر آپ کی باری آگئی ہے اللہ کی طرف سے آپ کی باری آگئی ہے تو عبران خان صاحب خود سے کہا سہتے ہیں مرد صاحب کیا ایسا ہے کہ جو پارٹی چھوڑ رہے ہیں وہ ایوان صدر سے صدر سے ایشن لے کے آ رہے ہیں ان کی کہنے پر چھوڑ رہے ہیں کہ ایوان صدر میں جو ایوان صدر صاحب نے جو کام کیا ہے وہ میرے خواہد سے کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا اور اس مس انڈرسٹینڈنگز کے اندر بہت بڑا رول ایوان صدر اور صدر آرے بلوی صاحب کا ہے سر کیا آپ پی ٹی ای پر پابندی کی بات ہو رہی ہے کیا اس سے آپ اس کے حق میں ہے کہ پی ٹی ای پر پابندی لگنی چاہیے یا ان پر لگ سکتی ہے دیکھیں پابندی تو نہیں لگنی چاہیے لیکن جو کام کروا دیے گئے ہیں وہ پابندی کے لیے بہت کافی ہے تو یہ کام ہونے نہیں چاہیے تھے لیکن پابندی لگا کے آپ کو فائدہ دیئے لیکن اگر آپ کہے کہ پابندی والے کاف دی گئے پابندی سے زیادہ والے کاف کر دی گئے پاکستانی سیاست میں پارٹیاں ہوتی ہیں سیاسی ان کے ساتھ یہ پروج ادوال لگا رہتا ہے پارٹی قیادر غض فیصلے بھی کرتی ہیں بہت غض رضا ہم دٹھاتی ہے اس کا کیا مطلب ہے لوگ پارٹیاں چھوڑنے شروع کر دیں کیوں کہ دیکھیں آپ نے بڑا چا سوال کی ہے دیکھیں ہمیشہ لیڈر کا کاب ہوتا ہے کہ وہ آگے دیکھیں گدے اور گوڑے کا فرق دے کے اچھے بڑے کا فرق دے کے جب آپ اچھے بڑے کا فرق ہی نہیں سبجھ لیں اور آپ کو سبجھا رہے ہیں تو ہم تو خان صاحب زیادہ قابل لوگ نہیں ہیں ہماری تو کوئی وقت تھی ہم میں سے کوئی لیڈر نہیں ہے ہمیں تو بوٹ اللہ کے بعد ان کی وجہ سے پڑھاتا ہے اگر ہم آج یہ کلیم کرے گا ہم امران خان سے بڑے لیڈر ہیں تو نہیں ہے اسی بات لیکن اگر کوئی آدمی اپنا وہ بڑا بڑھانا چاہ رہے ان کو ہٹانا چاہ رہے اور ہٹانا چاہ رہے اور آپ کو دکھا رہے دکھا رہے دکھا رہے دکھا رہے تو میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ اللہ جب کسی کو دیتا ہے تو اس کو عقل دے لیتا ہے اور جب لیتا ہے تو اس کی عقل دے لیتا ہے تو اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں باقی اگر مجھے جانا ہوتا تو مجھے پہلے جانا ہوتا تو مجھے پہلے جانا ہوتا سارے آپ کوئی نئی پارٹی میں آ رہے ہیں ساری ایکی جو نئی پارٹی دیٹیل میں سوال جواب ہوئے اور میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ قوم کی خدمت اگر آپ نے کرنی ہے تو سروق سیویلینز اور ڈیموکرائٹک لوگ یا جبوری لوگ یا سیاست دان تو اس میں انوالڈ ہوتی ہیں ایسے گنانے کاموں کے اندر لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ابھی تک میں بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا چلا آ رہا ہوں میری ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ یہ میری کمزوری ہے یہ میری طاقت ہے اور جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ جب میں شروع ہوں گا تو آہ باولپور سے لے کے چکوال سے ہوتا ہوا کوئٹہ پہ رکوں گا تو میں اپنی بات پہ ابھی بھی قائم ہوں اور میں آہ امید کرتا ہوں کہ قانون اپنا رستہ لے گا لیکن اس پورے کیس کے اندر جہاں بہت سارے لوگوں کا نام لیا جا رہا ہے شہزاد اکبر کا نام لیا جا رہا ہے آہ خان صاحب تب بھی باتیں جا رہی ہیں اور اس میں اور باقی لوگ ہیں ذرفی بخاری کا نام آ رہا ہے بابا روان صاحب کا نام آ رہا ہے لیکن اس میں سب جو ایک نام بھول گئے ہیں جس نے سب کو آرکیٹیک کیا جس نے سب کو ڈیزائن کیا جس نے اس میں کس کرپشن کے کھیل کے اندر سب سے زیادہ بینیفٹ لیا اس کا نام جو ہے وہ ہے فیض حمید صاحب اور فیض حمید صاحب آپ کو پتہ ہے کہ پرانے ڈی جی آئیس آئیں ایکس ڈی جی آئیس آئیں اور متلکہ اداروں سے میری امید اور خواہش یہ ہے کہ اس میں کوئی راکٹ سائنس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ یہ کرپشن کے کام کو جھوڑنا ایک تو قتل کی ویڈیو نہیں ہوتی اور رشوت کا پی آرڈر نہیں ہوتا تانے بانے ملائے جاتے ہیں تو اگر ایک آدمی ہے جس کی نوکری کی تلقہ اس کا کریئر سٹارٹ ہونے سے سو روپے سے شروع ہوئی اور وہ دس دار تک کا مثال کے طور پر تنخواہ بنانے والا بن گیا اور اس کے پاس دس کروڑ روپے کی چیزیں آ جائیں تو وہ میرے خاص سے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں اور میں اس انسان کی باقی گینوں نے جرائم سے ہٹ کے اسے کرپشن کی داستان سے شروع کر رہا ہوں باقی میری ذمہ داری ہے کہ میں ذمہ دار رہوں اور اپنی طاقت کو طاقت بنا آگے چلوں لیکن اس میں اب جب پاکستان اس نہیج پہ پہنچ گیا ہے جہاں ہم پاکستان کی بقا اور پاکستان کو سب سے پہلے رکھ کے سیاستدان اور سیاسی لوگ اور خاص لوگ اور سانپ اور کیڑوں سے ہٹ کے آپ پاکستان کی بات کریں چاہے کسی بھی پارٹی کی بات کر رہے ہوں اور اس کے بینیفیشریز ایسے یہ تو ایک بہت چھوٹا سا کیس ہے جب آپ اندر جائیں گے اور آج تک کی جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں سمیت پی ٹی کہ آپ کو بہت بڑے بڑے جرائم ملیں گے تو ابھی میں وہ گھنونے بھیانک جرائم کی طرف تنشاندہی ابھی نہیں کر رہا جو میرے اندر راز جمع ہیں اور میں وہاں تک پچھا بھی دوں گا لیکن آج میری آہ کمپلشن تھی کہ میں یہ بتاؤں قوم کو کہ آپ جب بات کرتے ہیں کہ اس کے بینیفیشری عمران خان صاحب ہیں یا جزاد اکبر ہیں ہے جزاد اکبر صاحب ہوں گے آہ اور باقی لوگ بھی ہوں گے لیکن اس کو ماسٹر مائن کرنے والا جو آدمی ہے جس نے اس کو ڈیزائن کیا اس کرپشن کا سب سے بڑا بینیفیل اٹھایا سب سے زیادہ پیسہ اس اس پٹیکلر کیس میں بھی باقی کیسز کے علاوہ بھی کمایا اور کھایا اور دندناتا پھر رہا ہے وہ ہے فیض حمیت اور اس کی باقیات آپ کو پتا اور میں ابھی فیض حمیت آپ کی صرف لوکل ایسٹس پاکستان کی ایسٹس بات کر رہا ہوں بیرون ملک تک ابھی میں نہیں جا رہا جاؤں گا ابھی نہیں جا رہا ان کی باقیات سینیٹ میں ہی موجود ہیں دائیں بائیں بھی موجود ہیں تو اس کے تحت اگر آپ پاکستان کے مفاد کو آگے رکھ رہے اور پاکستان کی سالمیت کے لیے آگے بڑھ رہے آپ پاکستان کی بیدری کے لیے آگے بڑھ رہے تو پھر بائی ان لارج اکاؤنٹی بیلیٹی اکراس دی بورڈ ہوگی ایسا نہیں ہوگا کہ سیاستدان کی ہوگی بیروکریٹ کی ہوگی پولیس والے کی ہوگی میڈیا والے کی ہوگی کاروباری کاروباری کی ہوگی اور کچھ پاکستان یا کوئی جسٹس ہے یا کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ہے جس نے بھی جو کام کیا ہوگا لوگ انہوں نے جرائیم میں ملوث ہیں ان کی کرپشن کی داستان کی پہلی سیڈی میں نے آج رکھ دی ہے پاکستانی قوم کے آگے اور میں نے اپنا فرض ادا کی ہے اور آج ادا کرتا رہوں گا صاحب نے سکھایا تھا جو پر جن کے فلسف جل رہے تھے انہوں نے جو سکھایا تھا اس کی آج میں نے وہ پورا کر دیا جو انہوں نے مجھے سے کہا تھا اور انہوں نے ہمیشہ کہا تھا کہ ادھر کھڑے ہونا جات کوئی کھڑا انہ کو تیار نہ ہو تو میں تو کھڑا ہوگیا خان صاحب آپ وہ فلسفہ صدنا کے مجھے بھول گئے ہیں اور آپ نئے عمران خان صاحب ہیں آج والے اور آپ ہی دے پاکستان بجائے ہم آپ کی شاگردی میں اپنے پرانے عمران خان ان کے فلسفے کے حساب سے چلتے رہیں گے اور پاکستان کے لیے جو بہتر کر سکیں گے کریں گے کہ آپ نے اس چیز سے متعلق ان کی کرپشن سے متعلق کوئی دستاویزات اندر غیب میں آپ نے جمع کرائیں دیکھیں جی میں نے جتنی بیانات اور جتنی چیزیں آہ لکھوانی تھی وہ لکھوانی میں نے رائٹنگ میں دیا ہے سائن کی ہے اس کے اوپر اور مجھے کوئی دستاویز دینے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ میں نے جیسے آپ سے کہا کہ اگر میری میں ایک نوکری پہ گیا اور میری نوکری شروع ہوئی سو روپے سے لے کر اور میں بیس سال بعد چالیس سال بعد اس نوکری سے دس زیادہ روپے کمارا تھا مسال کے طور پر اور میپا دس کروڑ روپے کے ایسٹس آج ہے تو کسی اندے کو بھی جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کسی کو آج بھی متعلق ادارے کو پروبلم ہے تو میں چکوان لے چلتا ہوں اور بتا رہے تھا ہوں یہ اتنی کی چیز ہے اور اس کی اگر کم قیمت لگائیں گے تو اس سے زیادہ پیسے میں خود دے کے خرید دوں گا آپ لوگوں نے آپ نے خان صاحب کو پہلے مشورہ دیا تھا کہ آپ کو کچھ لوگ بند گلی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور وہ بات آج ثابت ہو رہی ہے تو کوئی نیا مشورہ ہے خان صاحب کی لیے لیکن جو میں نے خان صاحب کو مشورہ دیا اور جس وقت میں پارٹی سے نکلا نکالا گیا آٹھ مینے پہلے اس وقت پارٹی آسمان سے باتیں کر رہی تھی عمران خان صاحب آسمان تک ٹال تھے اور مضبوط تھے طاقت وقت تھے اور میں ہوا کے دوسری طرف جا کے کھڑا ہوا تو میں نے تو اسکول کی سیاست اس وقت بھی کی قربانی تھی باتیں بھی سنی لوگوں سے اور میری خبریں بنا رہے والے آج خبریں بنے ہوئے تو میں تو مشکل وقت میں نہیں دکھلا میں تو عمران خان صاحب کی زندلی بچا رہا تھا کہ ان کو بھولیاں نہ چلے بے عرشت شریف جیسے لوگوں کو بچا رہا تھا میں پاکستان میں جو دھرنے کی سیاست ہو رہی تھی جلانے کی گھراو کی سیاست ہو رہی تھی اپنے عملات کو آرمی کے دفاتر کو جلانے کی سیاست ہو رہی تھی اس کو روک رہا تھا اور جو میں نے کہا وہ سب کچھ آٹھ بینے میں ہو گیا تو یہ اللہ کی بربانی ہے آج وہی لوگ کہہ رہے تو ہم ٹھیک تھے اس ٹائم پہ کوئی بےوکوفی آدمی ہوگا جب خان صاحب بھی پاپلر تھے پارٹی بھی پاپلر تھے میں بھی ان کا رائٹ ہیڈ مین تھا چار کی کمیٹی کا حصہ تھا ان کا قریب ہی ساتھی تھا اور میں پیار کرتا تھا اس پیار کے لیے میں نے قربانی دی اگر میری سیاست سائیڈ ہو جاتی ہے اور وہ بچ جاتے ہیں کہ وہ بچ جاتے پاکستان کے لقصان ہوئے ہیں صلی اللہ صاحب کی سیاست بچانے کے لیے کو بچھوڑا ہے تین چوٹے نکتے اس کیس تھے پہلا نکتہ یہ ہے کہ شہزاد اکبر نے کلیم کیا اور عمران خان نے بھی کلیم کیا کہ جو نیشنل کرام ایجنسی کا ون آئینٹی ملین پورنڈ کا سکینڈل تھا اس پر شہزاد اکبر نے کابیدہ کو بریٹ کیا تھا ایک دوسرا یہ کہ ہمارے پاس جو شباہت ہے وہ یہ بتا رہے کہ لندن سے یہ جو پیسے ہیں یہ شہزاد اکبر کے ایک اپنی کلیم پورنڈ میں منتقل ہوئے ہیں دوسرا یہ کہ آپ کس سے پہلے بھی نیم میں پیش ہوئے تھے آپ سے تھے زمید کا نام نہیں جاتا علاقے آپ اس پورے عمل سے واقع تھے کیا یہ بہت کی موجودہ یاس موجودہ تیادت کی جانے کچھ عرک شنک کے اب اس کیسے پہ بے زمید کو بھی دیکھیں نا تو اللہ کی بربادی ہے مجھے نہ میں کسی کباب کا کھاتا ہوں نہ پہلے کھایا نہ آج کھاؤں گا یہ آپ کو پتا ہے آپ سارے دوست ہیں کرٹیسزم آپ کرتے ہیں مجھ پہ وہ آپ کا حق ہے لیکن جو بات فیکٹ پہ وہ فیکٹ پہے گی مجھے کسی نے لگتا ہے نہ کوئی کہہ سکتا ہے نہ میں کسی یہ کہنے بھی کہتا ہوں میں پانڈ نہیں ہوں باقی ہوں کی طرح علاق لوگوں کو علاقی برحمت ہے اس پہ پتا ہے میرا فائرنشل بیکروم کی ہے اور میں نے سیاسی طور پر کیسے کیا لے رہے ہیں تو میں تو حق کی سیاست کرتا تھا آج بھی کر رہا ہوں دوسری بات جو آپ نے کیسے عزاد پہرک کی بات بکواس ہے کوئی بریف کو میں نہیں کیا گیا ایک خیل اینم اللہ دکھا کے تھکا 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 کوشش کی گئی اور جب میں نے کہا کہ آپ کا کیس اس پہ پڑھے گا اور اب جیٹ کیا اس پہ اوپر وہ اتنی جلدی کی سیز کی تھی اور کوئی کاروباری میں اس پہ کاروباری کو مرز ازام نہیں ٹھہراتا کیونک کاروباری تو اگر اس کے سو روپے پھر گیا وہ دس روپے کسی کو دے کہ اپنے نوڑے روپے رکور کر لیتا ہے تو یہ پاکستان میں طریقہ جیسے چلتا ہے میں بھی اسے کام کرتا رہا ہوں اگر میرے پیسے پھر گیا مجھے میرے پیسے مل جائے اور کوئی کوئی کچھ لے لے توفے کے دور پر تو پرولم نہیں ہے کہ یہ بینیفٹ کا کیس ہے ایک تو یہ نیشنل قرائم اجنسی کا پیسہ جو ہے وہ ایکس چیکر پاکستان گورن پاکستان کے اکاؤنڈ میں آ رہا تھا یہ اوور اور ابوب چار سو ساٹھ بلین سے اوپر پیسہ تھا یہ ایجیسمنٹ کا پیسہ نہیں اتنا بڑا اربو روپے کا بینیفٹ دے لے گا مقصد یہ کہ آپ نے کوئی بینیفٹ کی تیاری پہلے سے کی نہیں اور اس سے پہلے بھی یہ جو کچھن کیمنٹ ہوئی اس میں بھی جہاں میرا شہداد اکبر کا بہت سوئر آگیومنٹ ہو اور اس کے وٹنسس ہے جب میں اسے کہا کہ یہ خان صاحب کو میں نے کہا یہ آدمی سلطانی گواہ بنے گا یہ بل سے بھاگ جائے گا اور اس آدمی کو اور کچھ اور آدمیوں کو بھگانے بھی پیضابید کا ہاتھ ہے یہ ایسے تو نہیں ہو رہا کہ جس کو پکڑ دے جا رہے وہ بل سے باہر ہے کیسے پہلے چل گیا جو اس کا حصہ تھے ان کو پتا ہے اور آج بھی پتا ہے اور جو ان کی باقیات ہے پیضابید صاحب کی وہ آج بھی سیرڈ میں بوجود ہے سیرڈ کے بہت سارے سیرڈٹرز جو ہے اس میں آپ کو ملے گے جو باہر پاک پیسہ کرتے ہیں وہ بھی میں بتا دوں گا جب ضرورت پڑے گی جب ہمیں زبانی بتایا گیا تو ہم نے کہا ایسا کبھی ہوتا ہے کہ آپ لفافے کے اندر ہم سے فیصلہ کرا لے برگر ہم سے فیصلہ ہی کرانا تھا ہم خود ہی کر لیتے ہیں اور یہ ایجنٹے کا حصہ نہیں تھا اس کو سپیشل ایجنٹے کی طریعت لائے گیا کل چوان صاحب نے اپنے پریس کون فرس میں کہا کہ دون میٹنگز کے اندر زدیمانوں کے اجلاس میں خان صاحب یہ ادایات دیا کہتے تھے کہ فوج کو ایڈ تیرنا ہے کیا جب آپ ایڈی آئی اکلبد آدمی اور کھراؤ والا آدمی وہ ہوتا ہے جو ٹائم بتا دے پاتے ہیں اس ٹائم پہ باتیں کر رہے ہیں کیا فائدہ ہے اگر آپ انتے بخلص تھے تو اس ٹائم پہ اوبجیکٹ کرتے ہیں اور اس ٹائم پہ بزار پہ آگے مولتے ہیں جیسے میں نے بولا تو اب آپ کہانیاں کرتے ہیں ساری تو اس کا ہر کہانی کا سر پہ اربط ہوئے ہیں با بڑا صاحب یہ بتائے گا کہ تحریک انصاف سے جو سینئر کی عادت تو وہ نے چھوڑ کے جاری ہے کیا کوئی تحریک انصاف کی زہری شاک بننے جاری ہے دیکھیں جی میں نے تو پہلے ہی کہا تھا میں نے آپ لوگ کے توسط سے بین کا بھی بتایا تھا جیسے نو مہی کا کام ہو رہا تھا کہ میں چاہمک جو یہ سن رہا ہوں میں نے خان صاحب کو بتایا تھا کہ صاحب خون کو ریپلیس کر کے آنا چاہتے ہیں کچھ لفے پتلے زہریلے صاحب آپ کو آگے آئی تھا دیوالہ دیلوں میں پریس پرز کرتے میں دکھائی گے اس کو کٹیپ کرتے میں دکھائی گے عبران خال کے پر پلوہ پھیکتے میں دکھائی گے اور عبران خال صاحب کو شاید دوستان میری باتیں یاد آجائے کہ سب کی نشات نہیں میں ان کے موہ پہ کرتا تھا ان کے گریبان بھی پکڑنے کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں تو میں نے تو اللہ کی برباری سے اپنا فرض ادا کی ہے اور عبران پرانے عبران خال صاحب اور پرانے پاکستان اور اس آئیڈیالوجی اور فلسفے کے ساتھ آج بھی چل رہوں دیکھیں آج پہلا سٹیپ میں اٹھائیں اور میں پھر ذمہ داری کا حساب دے رہا ہوں جو میری کبزوری بھی طاقت ہے اور میں نے کہا جب میں شروع ہوگا تو باہولپور شکواز ہوتا کوئٹہ میں رکھوں گا تو میرے رکنے اور میرے چلنے سے پہلے اگر چیزیں سفٹ پہ آ جاتی ہیں جو مجھے بھی رہے گے ہوگی اور انشاءاللہ ہوگی آہ تو مجھے ضرورت دی کہ بہری کوئی بات سے بلک کی جگزائیز ہو یا بلک کی ریپٹیشن کو فرق پڑھ دی اس لیے میں رکا ہوگا ہے مجھے کوئی چیز رکنے والی ہے سر پی ٹی آئی کی جو موجودہ پوزیشن ہے جس طرح ان کے ساتھ جو سے روئیہ ہو رہا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر کچھ ممبر کی وجہ سے کچھ فیصلوں کی وجہ سے یہ ساری سیچویشن کریے ہوتی ہے ہندر پرسٹ ابران خان صاحب وہ آدمی نہیں تھے جو آج کے نئے امران خان صاحب نئے پاکستان کے نظر آرہے ہیں یہ وہ آدمی نہیں تھے ابران خان دلیر آدمی میں گاڑی چلاتا تھا کراچی میں میری گاڑی میں جب بیٹھتے تھے میں کہتا نہیں دو تو اتر جائے آپ نے سپورٹ ہے رہے ہیں وہ موچھتے نہیں دے ہم کہتے تھے بدگواب کھا لے وہ بدگواب کھا لے دیتے یہ جو سینگ کان کالا سفید کپڑے جوڑے امران خان صاحب کو اللہ کی مہربانی سے مجھے آپ کو کسی کو بھی جب تر اللہ کی برضی دی ہوگی کوئی آنچ بھی نہیں لاسکتا آپ مہلوں کے اندر چلے جائے بکترز کے در چلے جائے لوہی کی سیلے لگا دے اگر آپ کی باری آگئی ہے اللہ کی طرف سے آپ کی باری آگئی ہے تو ابنان خان صاحب کچھ کہا تھے باڑی صاحب کیا ایسا ہے کہ جو پارٹی چھوڑ رہے ہیں وہ ایوان صدر سے صدر سے ریوٹیشن لے کے آرہے ہیں ان کی کہنے پر چھوڑ رہے ہیں کیا ایسا ہے جو ایوان صدر صاحب نے جو کام کیا ہے وہ میرے خواہ سے کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا اور اس مسندسٹیننگ اس کے اندر بہت بڑا رول ایوان صدر اور صدر آرہے بلوی صاحب کا ہے سر کیا پی ٹی پر پابندی کی بات ہو رہی ہے کیا اس کے حق میں ہے کہ پی ٹی پر پابندی لگنی چاہیے یا ان پر لگ سکتی ہے دیکھیں پابندی تو نہیں لگنی چاہیے لیکن جو کام کروا دیے گئے ہیں وہ پابندی کے لیے بہت کافی ہے تو یہ کام ہونے نہیں چاہیے تھے لیکن پابندی لگا کے آپ کو فائدہ دیئے لیکن اگر آپ کہے کہ پابندی والے کاف دی کے پابندی سے زیادہ والے کاف کر دی حیث صاحب یہ بتایا ہے یہ پاکستانی سیاس میں پارٹیاں ہوتی ہیں سیاسی ان کے ساتھ یہ جو دوال لگا رہتا ہے پارٹی کے عادر غلط فیصلے بھی کرتی ہیں بہت غلط ہم دھٹھاتی ہے اس کا کیا مدلو ہے لوگ پارٹیاں چھوڑنے شروع کر دیں دیکھیں آپ نے بڑا سے سوال کی ہے دیکھیں ہمیشہ لیڈر کا صاحب ہوتا ہے کہ وہ آگے دیکھیں قدے اور گوڑے کا فرق دیکھیں اچھے پورے کا فرق دیکھیں جب آپ اچھے پورے کا فرق ہی نہیں سبجھ لیں اور آپ کو سبجھا رہے ہیں تو ہم تو خان صاحب زیادہ قابل لوگ نہیں ہیں ہماری تو کوئی وقت تھی ہم میں تو کوئی لیڈر نہیں ہے ہمیں تو گوٹ اللہ کے بعد ان کی وجہ سے پڑھاتا ہے اگر ہم آج یہ کلیم کریں کہ ہم عمران خان سے بڑے لیڈر ہیں تو نہیں ہے ایسی بات لیکن اگر کوئی آدمی ہمارا بڑا بنانا چاہ رہے ہیں ان کو ہٹانا چاہ رہا ہے اور ہٹانا کے لانا چاہ رہے ہیں اور آپ کو دکھا رہے دکھا رہے دکھا رہے تو میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ آج آج کو قشWH اکل دے لیتا ہے اور جب لیتا ہے تو اس کی عقل دے لیتا ہے جو سب دعا گرستے ہیں باقی تو مجھ ہی کرستے ہیں صاحب حل הא اللہ صاحب یا والا س propriet com کو دکھتا ہے ح Per side لو کہ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے مکس پلیٹ سب چارٹ بڑی شوق سکاتے ہیں اگر میں یہ جانا ہوتا تو مجھے میں نے پہلے جا چکا ہوتا سر آپ کو یہ ایک پارٹی میں آرہے ہیں سر آپ کو یہ ایک پارٹی میں آرہے ہیں ساری ایکی جو لیکن رکھتا جا رہے ہیں شاید ڈیٹیل میں سوال جواب ہوئے اور میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ قوم کی خدمت اگر آپ نے کرنی ہے تو سر وقت سیویلینز اور ڈیموکرائٹک لوگ یا جمہوری لوگ یا سیاستدان تو اس میں انوالڈ ہوتی ہیں ایسے گنانے کاموں کے اندر لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ابھی تک میں بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا چلا آرہا ہوں میری ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ یہ میری کمزوری ہے یہ میری طاقت ہے اور جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ جب میں شروع ہوں گا تو باولپور سے لے کے چکوال سے ہوتا ہوا کوئٹا پہ رکوں گا تو میں اپنی بات پہ ابھی بھی قائم ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ قانون اپنا رستہ لے گا لیکن اس پورے کیس کے اندر جہاں بہت سارے لوگوں کا نام لیا جا رہا ہے شہزاد اکبر کا نام لیا جا رہا ہے خان صاحب تک بھی باتیں جا رہی ہیں اور اس میں اور باقی لوگ ہیں ذرفی بخاری کا نام آ رہا ہے بابا روان صاحب کا نام آ رہا ہے لیکن اس میں سب جو ایک نام بھول گئے ہیں جس نے سب کو آرکیٹیکٹ کیا جس نے سب کو ڈیزائن کیا جس نے اس میں کس کرپشن کے کھیل کے اندر سب سے زیادہ بینیفٹ لیا اس کا نام جو ہے وہ ہے فیض حمید صاحب اور فیض حمید صاحب آپ کو پتہ ہے کہ پرانے ڈی جی آئیس آئیں ایکس ڈی جی آئیس آئیں اور متعلقہ اداروں سے میری امید اور خواہش یہ ہے کہ اس میں کوئی راکٹ سائنس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ یہ کرپشن کے کام کو اونہ ایک تو قتل کی ویڈیو نہیں ہوتی اور رشوت کا پی آرڈر نہیں ہوتا تانے بانے ملائے جاتے ہیں تو اگر ایک آدمی ہے جس کی نوکری کی تدخواہ اس کا کیریئر سٹارٹ ہونے سے سو روپے سے شروع ہوئی اور وہ دس زار تک کا مثال کے طور پر تدخواہ بنانے والا بن گیا اور اس کے پاس دس کروڑوں پر کی چیزیں آ جائیں تو وہ میرے خواہد سے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں اور میں اس انسان کی باقی گینونے جرائم سے ہٹ کے سب کرپشن کی داستان سے شروع کر رہا ہوں باقی میری ذمہ داری ہے کہ میں ذمہ دار رہوں اور اپنی طاقت کو طاقت بنا کے چلوں لیکن اس میں اب جب پاکستان اس نہج پر پہنچ گیا ہے جہاں ہم پاکستان کی بقا اور پاکستان کو سب سے پہلے رکھ کے سیاستدان اور سیاسی لوگ اور خاص لوگ اور سامپ اور کیڑوں سے ہٹ کے آپ پاکستان کی بات کریں چاہے آپ کسی بھی پارٹی کی بات کر رہے ہوں اور اس کے بینیفیشریز ایسے پہلے یہ تو ایک بہت چھوٹا سا کیس ہے جب آپ اندر جائیں گے اور آج تک کی جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں سمیت پیٹی آئی گے آپ کو بہت بڑے بڑے جرائم ملیں گے تو ابھی میں وہ گھنونے بھیانک جرائم کی طرف تنشاندہ یہ ابھی نہیں کر رہا جو میرے اندر راز جمع ہیں اور میں وہاں تک پچھا بھی دوں گا لیکن آج میری کمپلشن تھی کہ میں یہ بتاؤں قوم کو کہ آپ جب بات کرتے ہیں کہ اس کے بینیفیشریز امران خان صاحب ہیں یا جزاد اکبر ہے ہے جزاد اکبر صاحب ہوں گے اور باقی لوگ بھی ہوں گے لیکن اس کو ماسٹر مائن کرنے والا جو آدمی ہے جس نے اس کو ڈیزائن کیا اس کرپشن کا سب سے بڑا بینیفیل اٹھایا سب سے زیادہ پیسہ اس پٹیکلر کیس میں بھی باقی کیسز کے علاوہ بھی کمایا اور کھایا اور دندناتا پھر رہا ہے وہ ہے فیض حمید اور اس کی باقیات آپ کو پتا اور میں ابھی فیض حمید آپ کی صرف لوکل ایسٹس پاکستان کے ایسٹس ہی بات کر رہا ہوں بیرون ملک تک ابھی میں نہیں جا رہا جاؤں گا ابھی نہیں جا رہا ان کی باقیات سینیٹ میں ہی موجود ہیں دائیں بائیں بھی موجود ہیں تو اس کے تحت اگر آپ پاکستان کے مفاد کو آگے رکھ رہے اور پاکستان کی سالمیت کے لیے آگے پڑھ رہے آپ پاکستان کی بیدری کے لیے آگے پڑھ رہے تو پھر بائیں لارج اکاؤنٹیوبلیٹی اکروس دا بورڈ ہوگی ایسا نہیں ہوگا کہ سیاستان کی ہوگی بیورکریٹ کی ہوگی پولیس والے کی ہوگی میڈیا والے کی ہوگی کاروباری کی ہوگی اور کچھ پاکستان یا اس کے کوئی جسٹس ہے یا کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ہے جس نے بھی جو کام کیا ہوگا اس لوگ انہوں نے جرائم میں ملابس ہیں ان کی کرپشن کی داستان کی پہلی سیڑھی میں نے آج رکھ دی ہے پاکستانی قوم کے آگے اور میں نے اپنا فرض ادا کی ہے اور آگے ادا کرتا رہوں گا آپ نے سکھایا تھا جو پر جن کے فلسف کل رہے تھے انہوں نے جو سکھایا تھا اس کی آج میں نے وہ پورا کر دیا جو انہوں نے مجھے سکھایا تھا اور انہوں نے ہمیشہ کہا تھا کہ ادھر کھڑے ہونا جات کوئی کھڑا ہونے کو تیار نہ ہو تو میں تو کھڑا ہوگیا خان صاحب آپ وہ فلسفہ صدنا کے مجھے بھول گئے ہیں اور آپ نئے عمران خان صاحب ہیں آج والے اور آپ ہی دے پاکستان بجائے ہم آپ کی شاگیردی میں اپنے پرانے عمران خان ان کے فلسفے کے حساب سے چلتے رہیں گے اور پاکستان کے لیے جو بہتر کر سکیں گے کریں گے آپ نے اس چیز سے متعلق ان کی کرپشن سے متعلق کوئی دستاویزات اندر پیب میں آپ نے جمع کرائیں دیکھیں جی میں نے جتنی بیانات اور جتنی چیزیں لکھوانی تھی وہ لکھوانی تھی میں نے رائٹنگ میں دیا ہے سائنگ کی ہے اس کے اوپر اور مجھے کوئی دستاویز دینے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ میں نے جیسے آپ سے کہا کہ اگر میری میں ایک نوکری پہ گیا اور میری نوکری شروع ہوئی سور پیسے لے کر اور میں بیس سال بعد چالیس سال بعد اس نوکری سے دس زیادہ روپے تمہارا تھا فیسال کے طور پر اور میں پاس دس کروڑ روپے کی ایسٹس آج ہے تو کسی اندے کو بھی جونڈنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کسی کو آج بھی متعلق ادارے کو کہ پرابلم ہے تو میں چکوان لے چلتا ہوں اور بتا رہتا ہوں یہ اتنی کی چیز ہے اور اس کی اگر کم قیمت لگائیں گے تو اس سے زیادہ پیشے میں خود دے کے خرید دوں گا بڑا صاحب یہ کہ آپ نے خان صاحب کو پہلے مشورہ دیا تھا کہ آپ کو کچھ لوگ بند گلی کی طرف لے کے جا رہی اور وہ بات آج ثابت ہو رہی ہے تو کوئی نیا مشورہ ہے خان صاحب کی لیے لیکن جو میں نے خان صاحب کو مشورہ دیا اور جس وقت میں پارٹی سے نکلا نکالا گیا آٹھ مینے پہلے اس وقت پارٹی آسمان سے باتیں کر رہی تھی عمران خان صاحب آسمان تک ٹال تھے اور مضبوط تھے طاقتور تھے اور میں ہوا کے دوسری طرف جا کے کھڑا ہوا تو میں نے تو اسکول کی سیاست اس وقت بھی کی قربانی دی باتیں بھی سنی لوگوں سے اور میری خبریں بنا رہے والے آج خبریں بنے ہوئے تو میں تو مشکل وقت میں نہیں دیکھلا میں تو عمران خان صاحب کی زندلی بچا رہا تھا کہ ان کو بھر گولیا نہ چلے بے عشر شریف جیسے لوگوں کو بچا رہا تھا میں پاکستان میں جو دھرنے کی سیاست ہو رہی تھی جلانے کی گھراو کی سیاست ہو رہی تھی اپنے عملات کو آرمی کے دفاتر کو جلانے کی سیاست ہو رہی تھی اس کو روک رہا تھا اور جو میں نے کہا وہ سب کچھ آٹھ بینے میں ہو گیا تو یہ اللہ کی بربادی ہے آج وہی لوگ کہہ رہے تو ہم ٹھیک دے اس ٹائم پہ کوئی بےوکوفی آدمی ہوگا جب خان صاحب بھی پاپلر تھے پارٹی بھی پاپلر تھے میں بھی ان کا رائٹ ہینڈ مین تھا چار کی کمیٹی کا حصہ تھا ان کا قریب ہی ساتھی تھا اور میں پیار کرتا تھا اس پیار کے لیے میں نے قربانی دی اگر میری سیاست سائیڈ گویا دی ہے اور وہ بچ جاتے ہیں کہ وہ بچ جاتے پاکستان کے لقصان ہوئے ہیں صاحب کی سیاست بچانے کے لیے کو پشکا دے گا بارے صاحب یہ بتا دیں تین چوٹے نکتے اس کیس پہ پہلا نکتہ یہ ہے کہ شہزاد اکبر نے کلیم کیا اور عمران خان نے بھی کلیم کیا کہ جو نیشنل کرام ایجنسی کا ون نائنٹی میلین پرونڈ کا سکینڈر تھا اس پر شہزاد اکبر نے کابیدہ کو پریٹ کیا تھا دوسرا یہ کہ ہمارے پاس جو شباہت ہے وہ یہ بتا رہے کہ لندن سے یہ جو پیسے ہیں یہ شہزاد اکبر کے اپنی کلیم کیا پرونڈ میں منتظر گئے دوسرا یہ کہ اس سے پہلے بھی نیم میں پیش ہوئے تھے آپ سے خیز حمید کا نام نہیں جاتا علاقے آپ اس پورے عمل سے واقع تھے کیا یہ بہت کی موجودہ عیادت کی جانے کے اب اس کیسے پہ بے زہمید کو بھی دیکھیں نا تو اللہ کی بربادی ہے مجھے نہ میں کسی کب آپ کا کھاتا ہوں نہ پہلے کھایا نہ آج کھاؤں گا یہ آپ کو پتا ہے آپ سارے دوست ہیں کرٹیسزم آپ کرتے ہیں مجھ پہ وہ آپ کا حق ہے لیکن جو بات فیکٹ ہے وہ فیکٹ ہے مجھے کسی نے نہ کھا ہے نہ کوئی کہہ سکتا ہے نہ میں کسی کے کہنے بھی کہہ سکتا ہوں میں پونڈ نہیں ہوں گا کیوں گا اللہ کی برحمت ہے مجھے پہ پتا ہے میرا فائننشل بیکروم کی ہے اور میں نے سیاسی طور پر قصے کیا لے رہے ہیں میں تو حق کی سیاست کرتا تھا آج بھی کر رہا ہوں دوسری بات جو آپ نے کیسے ہزاد پارک کی بات بکواس ہے کوئی بریف یہ میں نہیں کیا لیا ایک سیل اینم اللہ دکھا کے تھکا 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 ریپ اپ کٹنے کوشش کی گئی اور جب میں نے کہا کہ در اپا کیس اس پر بڑھے گا اور افجیٹ کیا اس کے اوپر کوئی تنی جلدی کی سیز کی تھی اور کوئی کاروباری میں اس پر کاروباری کو مرز ازام نہیں ٹھیراتا کیونک کاروباری تو اگر اس کے سو روپے پھن گیا وہ دس روپے کسی کو دیکھے اپنے نوی روپے ریکور کر لیتا ہے تو یہ پاکستان میں طریقہ جیسے چلتا ہے میں بھی ایسے کام کرتا رہا ہوں کہ دی اگر میرے پیسے پھن گیا مجھے میرے پیسے بل جائے اور کوئی کوئی کچھ لے لے توفے کے طور پر تو پرولم نہیں ہے کہ یہ بینیفٹ کا کیس ہے ایک تو یہ نیشنل کرائیم ایجنسی کا پیسہ جو ہے وہ ایکس چیکر پاکستان گورن پاکستان کے اکاؤنڈ میں آ رہا تھا یہ اوور ایر اباف چار سو ساٹھ بلین سے اوپر پیسہ تھا یہ ایجیسمنٹ کا پیسہ نہیں ہے اتنا بڑا اربو روپے کا بیرفٹ دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کوئی بیرفٹ کی تیاری پہلے سے کی نہیں اور اس سے پہلے بھی یہ جو کچھن کیبنیٹ ہوئی اس میں بھی جہاں میرا شہداد اکبر کا بہت سویر آگیومنٹ ہو اور اس کے وٹنسز ہے جب میں نے اسے کہا کہ یہ خان صاحب کو میں نے کہا یہ آدمی سلطانی گواہ بنے گا یہ بل سے بھاگ جائے گا اور اس آدمی کو اور کچھ اور آدمیوں کو بھگانے بھی پیضابید کا ہاتھ ہے یہ ایسے تو نہیں ہو رہا کہ جس کو پکڑ دے جا رہے ہیں وہ بل سے باہر ہیں کیسے پہ چل گیا جو اس کا حصہ تھے ان کو پتا ہے اور آج بھی پتا ہے اور جو ان کی باقیات ہے پیضابید صاحب کی وہ آج بھی سیریڈ میں بوجود ہے سیریڈ کے بہت سارے سیریٹرز جو ہے اس میں آپ کو ملے گے جو باہر پاک پیسہ کرتے ہیں وہ بھی میں بتا دوں گا جب ضرورت پڑے گی اجیسر یہ بتایا کہ پیٹی اے پر پابندی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے جانے جانے سے ریلیٹڈ کوئی چیز نہیں بتائی گئی جب ہمیں زبانی بتایا گیا تو ہم نے کہا ایسا کبھی ہوتا ہے کہ آپ بند لفافے کے اندر ہم سے فیصلہ کرا لے برگر ہم سے فیصلہ ہی کرانا تھا ہم خود ہی کر لیتے ہیں اور یہ ایجنٹے کا حصہ نہیں تھا اس کو سپیشل ایجنٹے کی طریقہ لائے گیا یہ بتائی گیا کل چوان صاحب نے پریس کونفرس میں کہا کہ دروم میٹنگز کے اندر خان صاحب یہ ادایات دیا کتے تھے کہ فوج کو ایڈ تیبنا ہے کیا جب آپ پی ٹی آئی میں شامل تھے اس وقت ہی یہی صورتحال تھی کیونکہ یہ نیریٹیب دو تین سال سے اسٹیبلش کیا جا رہا تھا فوج کے قناہ دیکھیں جی اکلبد آدمی اور کھراؤ والا آدمی وہ ہوتا ہے جو بتا دے پاتے اس ٹائم پہ یہ باتیں کر رہا ہے کیا فائدہ ہے اگر آپ انتے بخلص تھے تو اس ٹائم پہ اوبجیکٹ کرتے اور اس ٹائم پہ بزار پہ آگے جیسے میں نے بولا اب آپ کہانیاں کرتے ہیں ساری تو اس کا ہر کہانی کا سر پہ اردت ہو با بڑا صاحب یہ بتائے گا کہ تحریک انصاف سے جو سینئر کی عدد تو وہ نے چھوڑ کے جا رہی ہے کیا کوئی تحریک انصاف کی زہری شاک بننے جا رہی ہے دیکھیں جی میں نے تو پہلے ہی کہا تھا میں نے آپ لوگ کے تو اس سے بین کا بھی بتایا تھا جیسے نو مہی کا کام ہو رہا تھا کہ میں چھوڑ کے جو یہ سن رہا ہوں میں نے خان صاحب کو بتایا تھا کہ صاحب خون کو ریپلیس کر کے آنا چاہتے ہیں کچھ لفے پتلے زہریلے صاحب آپ کو آگے آئی تھا آئیتہ دیوالہ دیلوں پہ پریس پرز کرتے میں دکھائی گے اس کو کٹیپ کرتے میں دکھائی گے عبران خان کے پر پلوہ پھیکتے میں دکھائی گے اور عبران خان صاحب کو شاید اس لئے میری باتیں یاد آجائے کہ سب کی نشاط دے ہی میں ان کے مو پہ کرتا تھا ان کے گریبان بھی پکڑنے کے لئے میں کھڑا ہوا ہوں تو میں نے تو اللہ کی برباری سے اپنا فرض ادا کی ہے اور پرانے عبران خان صاحب اور پرانے پاکستان اور اس آئیڈیالوجی اور فلسفے کے ساتھ آج بھی چل رہا ہوں جو پارٹی چھوڑ رہے ہیں آپ نے ذکر کیا عرشت شریف صاحب کا عرشت شریف صاحب کے مرڈر میں وہ لوگ منبس ہیں دیکھیں آج پہلا سٹیپ میں نے اٹھائی اور میں پھر ذمہ داری کا حساب دے رہا ہوں جو میری کمزوری بھی طاقت ہے اور میں نے کہا جب پہ شروع ہوگا تو بہاورپور جکوال سے ہوتا کوئٹہ میں رکھوں گا تو میرے رکنے اور میرے چلنے سے پہلے اگر چیزیں صرف پہ آ جاتی ہیں جو مجھے برید ہے کہ ہوگی اور انشاءاللہ ہوگی تو مجھے ضرورت نہیں ہے کہ بہری کوئی بات جسے بلک کی جگزائیز ہو یا بلک کی ریپٹیشن کو فرق پڑھ دی اس لیے میں رکھا ہوں گا مجھے کوئی چیز روک نہیں ہے سر پی ٹی آئی کی جو موجودہ پوزیشن ہے جس طرح ان کے ساتھ جو سے روئیہ ہو رہا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر کچھ ممبرز کی وجہ سے کچھ فیصلوں کی وجہ سے یہ ساری سیچویشن کریے گا ہندر پرسٹ عبران خان صاحب وہ آدمی نہیں تھے جو آج کے نئے عبران خان صاحب نئے پاکستان کے نظر آرہے ہیں یہ وہ آدمی نہیں تھے عبران خان دلیر آدمی تھے میں گاڑی چلاتا تھا کراچی میں میری گاڑی بجا پیٹھ رہتے تھے میں کہتا نہیں دو تو اتر جائے آپ کے سپورٹر ہیں وہ پوچھتے نہیں تھے ہم کہتے تھے مدگوہب کھالے وہ مدگوہب کھالے دیتے یہ جو سینگ کان کالہ سفید کپڑے جوڑے عبران خان صاحب کو اللہ کی مربانی سے مجھے آپ کو کسی کو بھی جب تر اللہ کی برزی دی ہوگی کوئی آنچ بھی نہیں لاسکتا آپ مہلوں کے اندر چلے جائے پترس کے اندر چلے جائے لوہے کی سیلے لگا دیں اگر آپ کی باری آگئی ہے اللہ کی طرف سے آپ کی باری آگئی ہے تو عبران خان صاحب خود سے کہا سکتے ہیں عبران صاحب کیا ایسا ہے کہ جو پارٹی چھوڑ رہے ہیں وہ ایوان صدر سے صدر سے ریقیشن لے کے آ رہے ہیں ان کی کہنے پر چھوڑ رہے ہیں کیا ایسا ہے دیکھیں ایوان صدر میں جو ایوان صدر کے صدر صاحب نے جو کام کیا ہے وہ میرے خواہد سے کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا اور اس مس انڈرسٹیننگ اس کے اندر بہت بڑا رول ایوان صدر اور صدر آرے بلوی صاحب کا ہے سر کیا پی ٹی ای پر پابندی کی بات ہو رہی ہے کیا اس کے حق میں ہے کہ پی ٹی ای پر پابندی لگنی چاہیے یا انہy پر لگ سکتی ہے دیکھیں پابندی تو نہیں لگنی چاہیے لیکن جو کام کروا دیا گئے ہیں وہ پابندی کے لئے بہت کافی ہیں تو یہ کام ہونے نہیں چاہیے تھے لیکن پابندی لگا کے آپ کو فائدہ دیئے لیکن اگر آپ کہے کہ پابندی والے کاب دی کے پابندی سے زیادہ والے کاف کرتی ہیں حیث صاحب یہ بتائیں یہ پاکستانی سیاس میں پارٹیاں ہوتی ہیں سیاسی ان کے ساتھ یہ قروض ادوال لگا رہتا ہے پارٹی کی عادت غلط فیصلے بھی کرتی ہیں بہت غلط ہم دھٹھاتی ہیں اس کا کیا مطلب ہے وہ پارٹیاں چھوڑنے شروع کرنے دیکھیں آپ نے بڑاچہ سوال کی ہے دیکھیں ہمیشہ لیڈر کا کاف ہوتا ہے کہ وہ آگے دیکھیں قدی اور گوڑے کا فرق دے کے اچھے پورے کا فرق دے کے جب آپ اچھے پورے کا فرق ہی نہیں سبجھ لے اور آپ کو سبجھا رہے ہیں تو ہم تو خان صاحب زیادہ قابل لوگ نہیں ہیں ہماری تو کوئی وقت تھی ہمیں تو کوئی لیڈر نہیں ہے ہمیں تو بوٹ اللہ کے بعد ان کی وجہ سے پڑھاتا ہے اگر ہم آج یہ کلیم کریں کہ ہم عمران خان کے سے بڑے لیڈر ہیں تو نہیں ہے ایسی بات لیکن اگر کوئی آج کی اپنا بڑا بڑا رہا چاہ رہا ہے ان کو ہٹانا کہ لیڈریا اور را کے لانا چاہ رہ ہے اور آپ کو دکھا رہے دکھا رہے دکھا رہے دکھا رہے تو میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ اللہ جب کسی کو دیتا ہے تو ہاک اللہ دیلتا ہے اور جب لیتا ہے تو اس کی عقل دلتا ہے اللہ سے دعائی کر سکتے ہیں باقی تو بہت بھی کچھ ہی کر سکتے ہیں براہ微ored صاحب극 آپ کو لگتا ہے سẫ چرohn صاحب پر اس کے سورتToo تو وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے ہ Coronavirus سب چارٹ بڑی شوق سکاتے ہیں سر آپ کو یہی سیاست ہے سر آپ کو یہی پارٹی میں آ رہے ہیں ساری ایکی جو نے ایک پارٹی میں آ رہے ہیں دیٹیل میں سوال جواب ہوئے اور میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ قوم کی خدمت اگر آپ نے کرنی ہے تو ہر وقت سیویلینز اور ڈیموکرائٹک لوگ یا جمہوری لوگ یا سیاست دان تو اس میں انوالڈ ہوتی ہیں ایسے گنانے کاموں کے اندر لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ابھی تک میں بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا چلا آ رہا ہوں اور میری ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کا مقصد یہ دی کہ یہ میری کمزوری ہے یہ میری طاقت ہے اور جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ جب میں شروع ہوں گا تو باولپور سے لے کے چکوال سے ہوتا ہوا کوئٹا پہ رکوں گا تو میں اپنی بات پر ابھی بھی قائم ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ قانون اپنا رستہ لے گا لیکن اس پورے کیس کے اندر جہاں بہت سارے لوگوں کا نام لیا جا رہا ہے شہزاد اکبر کا نام لیا جا رہا ہے خان صاحب تب بھی باتیں جا رہی ہیں اور اس میں اور باقی لوگ ہیں ذرفی بخاری کا نام آ رہا ہے بابا روان صاحب کا نام آ رہا ہے لیکن اس میں سب جو ایک نام بھول گئے ہیں جس نے سب کو آرکیٹیکٹ کیا جس نے سب کو ڈیزائن کیا جس نے اس میں کس کرپشن کے کھیل کے اندر سب سے زیادہ بینیفٹ لیا اس کا نام جو ہے وہ ہے فیض حمید صاحب اور فیض حمید صاحب آپ کو پتہ ہے کہ پرانے ڈی جی آئیس آئیں ایکس ڈی جی آئیس آئیں اور متعلقہ اداروں سے میری امید اور خواہش یہ ہے کہ اس میں کوئی راکٹ سائنس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ یہ کرپشن کے کام کو دھوڑنا ایک کوئی قتل کی ویڈیو نہیں ہوتی اور رشوت کا پی آرڈر نہیں ہوتا تانے بانے ملائے جاتے ہیں تو اگر ایک آدمی ہے جس کی نوکری کی تدخواہ اس کا کیریئر سٹارٹ ہونے سے سو روپے سے شروع ہوئی اور وہ دس دار تک کا مثال کے طور پر تدخواہ بنانے والا بن گیا اور اس کے پاس دس کروڑ روپے کی چیزیں آ جائیں تو وہ میرے خواہد سے زیادہ دور جانے کی ضرورت تھی اور میں اس انسان کی باقی گینوں نے جرائم سے ہٹ کے اسے کرپشن کی داستان سے شروع کر رہوں باقی میری ذمہ داری ہے کہ میں ذمہ دار رہوں اور اپنی طاقت کو طاقت بنا کے چلوں لیکن اس میں اب جب پاکستان اس نہج پر پہنچ گیا ہے جہدر ہم پاکستان کی بقا اور پاکستان کو سب سے پہلے رکھ کے سیاستدان اور سیاسی لوگ اور خاص لوگ اور سانپ اور کیڑوں سے ہٹ کے آپ پاکستان کی بات کریں چاہے کسی بھی پارٹی کی بات کر رہے ہوں اور اس کے بینیفیشریز ایسے پہ یہ تو ایک بہت چھوٹا سا کیس ہے جب آپ اندر جائیں گے اور آج تک کی جتنی بھی حکومتیں آئیں ہیں سمیت بھی کی آئی کہ آپ کو بہت بڑے بڑے جرائم ملیں گے تو ابھی میں وہ گھنونے بیانک جرائم کی طرف تر نشاندہ یہ ابھی نہیں کر رہا جو میرے اندر راز جمع ہیں اور میں وہاں تک پچھا بھی دوں گا لیکن آج میری کمپلشن تھی کہ میں یہ بتاؤں قوم کو کہ آپ جب بات کرتے ہیں کہ اس کے بینیفیشری عمران خان صاحب ہیں یا جزاد اکبر ہیں اور باقی لوگ بھی ہوں گے لیکن اس کو ماسٹر مائن کرنے والا جو آدمی ہے جس نے اس کو ڈیزائن کیا اس کرپشن کا سب سے بڑا بینیفیل اٹھایا سب سے زیادہ پیسہ اس پٹیکلر کیس میں بھی باقی کیسز کے علاوہ بھی کمایا اور کھایا اور دندناتا پھر رہا ہے وہ ہے فیض حمید اور اس کی باقیات آپ کو پتا اور میں ابھی فیض حمید آپ کی صرف لوکل ایسٹس پاکستان کے ایسٹس ہی بات کر رہا بیرون ملک تک ابھی میں نہیں جا رہا جاؤں گا ابھی نہیں جا رہا ان کی باقیات سینیٹ میں ہی موجود ہیں دائیں بائیں بھی موجود ہیں تو اس کے تحت اگر آپ پاکستان کے مفاد کو آگے رکھ رہے اور پاکستان کی سالمیت کے لیے آگے پڑھ رہے ہیں آپ پاکستان کی بیدری کے لیے آگے پڑھ رہے ہیں تو پھر با ان لارج اکاؤنٹیویلیٹی اکراس ڈا بورڈ ہوگی ایسا نہیں ہوگا کہ سیاستان کی ہوگی بیروکریٹ کی ہوگی پولیس والے کی ہوگی میڈیا والے کی ہوگی کاروباری کی ہوگی اور کچھ پاکستان یا کوئی جسٹس ہے یا کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ہے جس نے بھی جو کام کیا ہوگا اس لوگ انہوں نے جرائم میں ملوث ہیں ان کی کرپشن کی داستان کی پہلی سیڈی میں نے آج رکھ دی ہے پاکستانی قوم کے آگے اور میں نے اپنا فرض ادا کی ہے اور آگے ادا کرتا رہوں گا صاحب نے سکھایا تھا جن کے فلسفے کل رہے تھے انہوں نے جو سکھایا تھا اس کی آج میں نے وہ پورا کر دیا جو انہوں نے مجھے سکھایا تھا اور انہوں نے ہمیشہ کہا تھا کہ ادھر کھڑے ہونا جات کوئی کھڑا ہونے کو تیار نہ ہو تو میں تو کھڑا ہوگیا خان صاحب آپ وہ فلسفے ستنا کے مجھے بھول گئے ہیں اور آپ نئے عمران خان صاحب ہیں آج والے اور آپ ہی دہے پاکستان میں جائیں ہم آپ کی شاگیردی میں اپنے پرانے عمران خان ان کے فلسفے کے حساب سے چلتے رہیں گے اور پاکستان کے لیے جو بہتر کر سکیں گے کریں گے مارڈا صاحب یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے فیض عمید کا نام لیا ہے کیا آپ نے اس چیز سے متعلق ان کی کرپشن سے متعلق کوئی دستاویزات اندر قائب میں آپ نے جمع کرائیں دیکھیں جی میں نے جتنی بیانات اور جتنی چیزیں لکھوانی تھی میں نے رائٹنگ میں دیا ہے سائن کی ہیں اس کے اوپر اور مجھے کوئی دستاویز دینے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ میں نے جیسے آپ سے کہا کہ اگر میری میں ایک نوکری پہ گیا اور میری نوکری شروع ہوئی سور پیسے لے کر اور میں بیس سال بعد چالیس سال بعد اس نوکری سے دس دار روپے تمہارا تھا فیسال کے طور پہ اور میں پاس دس کروڑ روپے کے ایسٹس آج ہے تو کسی اندھے کو بھی دوننے کی ضرورت نہیں ہے اگر کسی کو آج بھی متعلقہ ادارے کو کہ پروبلم ہے تو میں چکوان لے چلتا ہوں اور بتا رہے تھا یہ اتنی کی چیز ہے اور اس کی اگر کم قیمت لگائیں گے تو اس سے زیادہ پیسے میں خود دے کے خرید دوں گا آپ نے خان صاحب کو پہلے مشورہ دیا تھا کہ آپ کو کچھ لوگ بند گلی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور وہ بات آج ثابت ہو رہی ہے تو کوئی نیا مشورہ ہے خان صاحب کیلئے لیکن جو میں نے خان صاحب کو مشورہ دیا اور جس وقت میں پارٹی سے نکلا نکالا گیا آٹھ مینے پہلے اس وقت پارٹی آسمان سے باتیں کر رہی تھی عمران خان صاحب آسمان تک ٹال تھے اور مضبوط تھے طاقت وقت تھے اور میں ہوا کے دوسری طرف جا کے کھڑا ہوا تو میں نے تو اسکول کی شاہد اس وقت بھی کی قربانی دی باتیں بھی سنی لوگوں سے اور میری خبریں بنا رہے والے آج خبریں بنے ہوئے تو میں تو مشکل وقت میں نہیں دکھلا میں تو عمران خان صاحب کی زندلی بچا رہا تھا کہ ان کو بھر گولیاں نہ چلے بے عرشت شریف جیسے لوگوں کو بچا رہا تھا میں پاکستان میں جو دھرنے کی سیاست ہو رہی تھی جلانے کی گھراو کی سیاست ہو رہی تھی اپنے عملات کو آرمی کے دفاتر کو جلانے کی سیاست ہو رہی تھی اس کو روک رہا تھا اور جو میں نے کہا وہ سب کچھ آٹھ پینے میں ہو گیا تو یہ اللہ کی بربادی ہے آج وہی لوگ کہہ رہے تم ٹھیک تھے اس تائم پہ کوئی بے وکوفی آدمی ہوگا جب خان صاحب بھی پاپلر تھے پارٹی بھی پاپلر تھے میں بھی ان کا رائٹ ہیڈ مین تھا چار کی کمیٹی کا حصہ تھا ان کا قریب ہی ساتھی تھا اور میں پیار کرتا تھا اس پیار کے لیے میں نے قربان نہیں دی اگر میری سیاست سائیڈ گویا آتی ہے اور وہ بچ جاتے ہیں پاکستان میں نقصار ہوئے ہیں خان صاحب کی سیاست بچانے کے لیے تین چوٹے نکتے اس کیس تھے پہلا نکتہ یہ ہے کہ شہزاد اکبر نے کلیم کیا اور عمران خان نے بھی کلیم کیا کہ جو نیشنل کرائی ایجنسی کا ون نائنٹی میلین پرونڈ کا سکینڈر تھا اس پر شہزاد اکبر نے کابیدہ کو بریٹ کیا تھا دوسرا یہ کہ ہمارے پاس جو شباہت ہے وہ یہ بتا رہے کہ لندن سے یہ جو پیسے ہیں یہ شہزاد اکبر کے اپنی کیاپورن میں منتظر گئے دوسرا یہ کہ اس سے پہلے بھی نیم میں پیش ہوئے تھے آپ تک کہ زمید کا نام نہیں جاتا علاقے آپ اس پورے عمل سے واقع تھے کیا یہ بہت کی موجودہ یا ساں موجودہ اٹلیائیز تیادت کی جانے کے تارکشنے کے اب اس کیسے میں بے زمید کو بھی دیکھیں نا تو اللہ کی بربادی ہے مجھے نا میں کسی کب آپ کا کھاتا ہوں نا پہلے کھایا ہے نا آج کھاؤں گا یہ آپ کو پتا ہے آپ سارے دوست ہیں مجھے کسی دنے لگتا ہے نہ کہہ ستا ہے نہ میں کسی یہ کہنے بھی کہہ ستا ہوں میں پانڈ نہیں ہوں باقی ہوں گی علاق لوگوں کو علاقی برحمت ہے مجھ پہ پتا ہے میرا فائنینشل بیکراؤنگ کے اور میں نے سیاسی دور پر کیسے کیا لےنا ہے میں تو حق کی سیاست کرتا تھا آج بھی کر رہا ہوں دوسری بات جو آپ نے کیسے ازاد بھائر کی بات بکواس ہے کوئی بریف یا میں نہیں کیا گیا کوشش کی گئی اور جب میں نے کہا کہ دراب کا کیس اس پر بڑے گا اور اب جیٹ کیا اس کے اوپر وہ یہ تنی جلدی کی سیز کیتی ہے اور کوئی کاروباری میں اس پر کاروباری کو مرز ازام نہیں ٹھہراتا کیونک کاروباری تو اگر اس کے سو روپے پھر گیا دس روپے کسی کو دیکھ اپنے نوی روپے ریکور کر لیتا ہے تو یہ پاکستان میں طریقہ جیسے چلتا ہے میں بھی اسے کام کرتا رہا ہوں کہ دی اگر میرے پیسے فز گیا مجھے میرے پیسے بل جائے اور کوئی کوئی کچھ لے لے توفے کے دور پہ تو پرابلم نہیں ہے کہ یہ بینیفٹ کا کیس ہے ایک تو یہ نیشنل کرائی مجینسی کا پیسہ جو ہے وہ ایکس چیکر پاکستان گورن پاکستان کے اکاونڈ بیانا تھا یہ اوور اور ابوف چار سو ساڑھ بلین سے اوپر پیسہ تھا یہ اجیسمنٹ کا پیسہ نہیں ہے اتنا بڑا اربوں روپے کا بیریفٹ دینے کا مقصد یہ کہ آپ نے کوئی بیریفٹ کی تیاری پیلے سے کی نہیں اور اس سے پہلے بھی یہ جو کچھن کیمنٹ ہوئی اس میں بھی جہاں میرا شہداد اکبر کا بہت سویر آگیومنٹ ہوا اور اس کے وٹنسز ہیں جب میں نے اسے کہا کہ یہ خان صاحب کو میں نے کہا یہ آدمی سلطانی گواہ بنے گا یہ بل سے بھاگ جائے گا اور اس آدمی کو اور کچھ اور آدمیوں کو بھگانے بھی یہ ایسے تو نہیں ہو رہا کہ جس کو آپ پکڑ دے جا رہے ہیں وہ بل سے باہر ہے کیسے پہ چل گیا جو اس کا حصہ تھے ان کو بتا ہے اور آج بھی بتا ہے اور جو ان کی باقیات ہیں پیزوید صاحب کی وہ آج بھی سیریڈ میں بوجود ہے سیریڈ کے بہت سارے سیریٹرز جو ہے اس میں آپ کو ملے گے جو باہر پاک پیسہ کرتے ہیں وہ بھی میں بتا دوں گا جب ضرورت پڑے گی اجر سر یہ بتایا کہ پی ٹی ای پر پابندی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے آنے جانے سے ریلیٹڈ کوئی چیز نہیں بتائی گئی جب ہمیں زبانی بتایا گیا تو ہم نے کہا ایسا کبھی ہوتا ہے کہ آپ بند لفافے کے اندر ہم سے فیصلہ کرا لے برگر ہم سے فیصلہ ہی کرانا تھا ہم خود ہی کر لے تھے اور یہ ایجنٹے کا حصہ نہیں تھا اس کو سپیشل ایجنٹے کی طریقہ لائے گیا کل جوان صاحب نے اپنے پریس کون فرس میں کہا کہ دور میٹنگز کے اندر جمالوں کے اجلاس میں خان صاحب یہ ادایات دیا کرتے تھے کہ فوج کو ہیٹ تھے بنا ہے کیا جب آپ ایڈی آئی میں شامل تھے اس مقت ہی یہی صورتحال تھی کیونکہ یہ نیریٹیف دو تین سال سے اسٹیبلش کیا جا رہا تھا فوج کے قناہ دیکھیں جی اکلبد آدمی اور خیراؤ والا آدمی